موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سب ہی کا تہدل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے پروگرام محفل رمضان میں ماشاءاللہ آج ایک بار پھر ہم اللہ کی توفیق سے یہاں پر حاضر ہیں اپنے مشائخ اپنے علماء کے ساتھ انشاءاللہ آج بھی ہماری گفتگو ہوگی اور اس پروگرام میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ان کے حل کی پوری کوشش ہوگی آج اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد اس پروگرام کو باقیادہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ ناظرین آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شیخ فاطول اللہ صنابلی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ عبد الشکور مدنی صاحب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشائخ کا اپنی طرف سے اپنی ناظرین کی طرف سے استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر دن ہم اپنے مشائخ سے ایک خاص پیغام لیتے ہیں پیغام کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پہلے ہم پیغام لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات کے لیے آپ سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر کالز کے ذریعے کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں یوٹیوب پر لائب دیکھ رہے ہیں تو وہاں چیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں آئیے پہلے پیغام لیتے ہیں پھر سوالات شروع کرتے ہیں جی شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن وعلى اما بعد آج جو پیغام ناظرین کے ذریعے یعنی ناظرین کو بھی دینا ہے اور جو لوگ ناظرین ہیں ان کے ذریعے دوسروں کو بھی دینا ہے کہ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں زکاة نکالتی ہے لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے انسان جو ہے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کم سے کم یہ کہا جائے وہ یہ ہے کہ جیسے دوسری عبادتوں میں بھی اصل یہی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو اللہ تعالی کے لیے ہو اس میں ریاہ کاری کا کوئی شائبہ نہ آنے پائے اور جہاں تک ہو سکے اگر کوئی مسئلہت نہیں ہے تو اس عبادت کو چھپا کے کیا جائے تو زکاة کے مسئلے میں بھی وہ بات فٹ آتی ہے کہ زکاة بھی ہمیں چھپا کر دینی چاہیے یعنی زیادہ اس کا شور نہیں مچانا چاہیے اس کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹنا چاہیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ایسے انداز میں زکاة دی جائے کہ ایک ہاتھ سے اگر انسان دے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ باقیدہ لوگ اپنے دکانوں کے سامنے یا اپنے گھر کے سامنے جو لوگ چندہ اصول کرنے آتے ہیں زکاة اصول کرنے آتے ہیں ان کی بھیڑ لگواتے ہیں اور اس کے بعد بعض دفعہ لین لگاتے ہیں تو یہ مظہر وہ ٹھیک نہیں لگتا یعنی دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے کہ علماء اکرام یا جو سفراء اکرام کسی کے دکان پر لیل لگائے ہوئے ہیں یا کسی کے گھر کے باہر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں اس کا کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ان کی عزت نفس بھی رہے یہ نہ لگے کہ وہ کسی مانگنے والی کی طرح دکانوں کے سامنے یا مکان کے سامنے کسی کے بھیڑ لگائے ہوئے ہیں کیونکہ زکاة کی ادائیگی اگر دیکھا جائے نا بات یہاں یہ کہ زکاة کی ادائیگی کی ذمہ داری اصول کرنے والے پر نہیں مستحقین یا مستحقین تک پہنچانے والوں پر نہیں ہے اصل اس کے ادائیگی کی ذمہ داری یا پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے اگر آج بیت المال کا سسٹم نہیں تھے ایک حکومت کی ذمہ داری رہتی تھی لیکن آج بیت المال کا حکومت کے طرف سے کوئی سسٹم نہیں ہے تو آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے زکاة دینے والوں کی کہ وہ بزاتے خود مستحقین تک زکاة کو پہنچائیں اور ایسا ماحولہ بنائے جو آج بمبئی میں دیکھنے ملتا ہے کہ بہت زیادہ ہر مسجد میں بہت زیادہ بھیڑ ہے یا لوگوں کے دکانوں کے باہر بھیڑ ہے یا ان کے مکان کے باہر بھیڑ ہے تو اس میں تھوڑا سا ایسا کبھی یا لائن لگتا ہے کہ سیٹ اتنے سے اتنے بجے تک بیٹھیں گے یہ تمام باتیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ تعالی ایسا کہیں نہ ہو کہ اس میں ریاکاری کا کوئی پہلو آجائے دکھاوے کا کوئی پہلو آجائے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور میں نیت کے بارے بھی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات وہ واضح ہے کہ ہم جو زکاة نکالتے ہیں تو اخلاص ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ نبی کی سنت کے مطابق زکاة نکالی جانی چاہیے اور اس میں نیت کا بڑا دخل ہے ہم جب زکاة کو نکالیں یہ عام ناظرین کے لئے پیغام ہے کہ جب زکاة نکالیں تو زکاة کی نیت رہنی چاہیے وہ ہر عبادت کے لئے شرط ہے اور میں ایک فقی مسئلے کے ذریعے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر بات کو میں ختم کروں گا کہ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ پورے سال لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں کسی کو ہم نے پانچ ہزار دیا کسی کو ہم نے دس ہزار دیا کسی کو ہم نے موقع پر بیس ہزار دے دیا اور جب زکاة نکالنے کا وقت آتا ہے جس مہینے میں ہم زکاة نکالتے ہیں تو بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پورے سال جو میں نے دیا ہے لوگوں کو پورے سال جو میں نے لوگوں کا تعاون کیا ہے میں اس کو زکاة کی مدد میں شمار کر لیتا ہوں میں اسے زکاة شمار کر لیتا ہوں تو اب یہاں نیت کا فرق پڑے گا کہ اگر آپ نے وہ پیسہ دیتے وقت کیونکہ اس میں گنجائش تو تھی کہ آپ زکاة کے واجب ہونے سے پہلے زکاة نکال دیں لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے پیسہ نکالتے وقت کسی کو دس ہزار بیس ہزار پانچ ہزار پچاس ہزار دیتے وقت اگر آپ کی یہ نیت تھی کہ آپ زکاة دے رہے ہیں تو آپ سال کے اخیر میں جب زکاة نکالیں گے تو اس کو بطور زکاة شمار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ نیت نہیں کی تھی بلکہ نفلی صدقے کی نیت تھی تو ایسی صورت میں آپ اسے زکاة میں شمار نہیں کر سکتے اس پر دھیان دینا چاہیے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا سوال لیتے ہیں کال سے اسلام علیکم حلو حلو السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں الحمدلہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی بلند ہے اچھا اچھا جی کیا سوال ہے آپ میرے سوال یہ ہے زکاة جو ہے سونے اور ساندھی کا تو پتا ہے لیکن جیسے دیزنس کر رہے ہیں دکاہ ہیں دکاہ ہیں دکاہ کا پیسہ رکھا ہوا آجا ہمیں اور مال دکاہ نے پڑا ہوا ہے تو پر کیا زکاة رکھتی ہے اس پر کیا مسئلہ کا بتا رکھتی ہے جی جی بالکل جی شکر زکاة سے متعلق سوال ہے شکر الحمدللہ السلام علیہ رسول اللہ دیکھئے آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ جو دکان میں سامان پڑا ہوا ہے اس کی زکاة ہے پھر آپ نے کہا کہ دکان کا پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے اس کی زکاة ہے تو پہلے بات تو یہ دیکھئے کہ شریعت نے سونے پر زکاة رکھی ہے جب پچاسی گرام میں تفصیل تھوڑا سا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پورا مسئلہ واضح رہے کہ سونے پر زکاة ہے پچاسی گرام میں اور اس پر ایک سال گزر جائے چاندی پر زکاة ہے پانسو پنچانوے گرام پر جب اس پر ایک سال گزر جائے اب جو ہیں جو سامان تجارت ہے اس کے علاوہ تیسری بات کرنسی اگر ہمارے پاس کرنسی ہے پیسہ ہے پانسو پنچانوے گرام چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اس پیسے کی بھی اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو ہمیں پیسے کی بھی زکاة کرنسی کی بھی زکاة نکال لی تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پیسہ ہے جس پر جو ہے جو نساب تک پہنچتا ہے پانسو پانچانوی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے اس پر ایک سال گزرتا ہے تو آپ کو اس کی زکاة نکال لیے اب چوتھی چیز کیا ہے کہ سامان تجارت تو دیکھیں دکان میں دکان اگر آپ کی ہے مثال کے طور پر تو اس عمارت پر کوئی زکاة نہیں ہے اسی طرح اگر کپڑے کی مثال کے طور پر تجارت کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس شیلفز ہیں جو تمام چیزیں سامان وغیرہ اس پر زکاة نہیں ہے لیکن جس چیز کی تجارت ہو رہی جیسے کپڑے کی تجارت ہے تو کپڑے پر زکاة ہے اگر وہ کپڑے کی قیمت اکیلے ہیں بس صرف کپڑے کو اگر وہ اکیلے پانسو پانچانوی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے یا آپ کے پاس جو گھر میں پیسہ اس کو ملا کے بھی اگر نساب کو پہنچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو آپ کو ڈھائی فیصد زکاة نکالنی پڑے گی اور اس میں ایک بات اور میں جوڑ دوں کہ اگر آپ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں تو وہ مال اگر نساب تک پہنچا ہوا ہے یا آپ کے پاس پیسہ ہے جو ملا کر نساب تک پہنچا ہوا ہے اور بیچ میں جو آپ کو منافع ہوگا تو جب آپ اصل مال کی زکاة نکالیں گے تو سال بھر میں جتنا بھی منافع ہوا ہے اس کی زکاة بھی آپ اس کے ساتھ نکال دیں گے جی واضح جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں کہاں سے بات کرنا ہے آپ بحار سے جی کیا نام ہے آپ کا اچھا کیا سوال فرمائیے اچھا کیا سوال جو ہے یہ تو اس میں امام ہوئے ہیں آپ کو اسلام اسلام علیکم سے کہاں سے وطر کے حقام انہیں چاہتے ہیں وطر کے بعد اچھا کیا سوال سکتے ہیں یعنی وطر کے تعلق سے کیا سوال آپ کا آپ آرام اسلام کی دوبارہ وطر کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یعنی وطر کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یعنی آپ ترابی پڑھ چکے ہیں وطر کی نماز بھی پڑھ چکے ہیں اب وطر کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ سوال ہے آپ کا جی شہر ہم آئے صاحب کا سوال یہ ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں جی وطر کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں اس بات کا خیال لکھیں کہ وطر کے بعد بھی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو ملا کے اور وطر کے ساتھ اور سے پہلے جو نماز پڑھیں اس کو ملا کے پوری تعداد گیارہ سے زائد نہ ہونے پہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد بھی نماز پڑھی ہے ان احادیث میں بھی تعداد یعنی وطر سے پہلے وطر کے بعد کل ملا کے تعداد مجموعی تعداد گیارہ سے آگے نہیں جاتی ہے تو اگر آپ نے سات رکتے پڑھی ہیں اسی پہ وطر کر لیا ہے تو آپ مزید آگے پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے گیارہ پڑھ لیا ہے تو گیارہ سے آگے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے ہم اسی کو بہتر سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے زائد رکعت نہیں پڑی ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی گیارہ سے زائد رکعت نہیں پڑے ہیں اور ایک چیز جو ہم بار بار آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں ہر دن تقریباً یہ سوال آتا ہے سنن نصی سنن ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین دن تینوں میں ٹائم اور جو دورانیا تھا وہ الگ الگ تھا پہلے دن سلسے لیل تک تراویہ پڑھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری دن دوسری رات نصفے لیل یعنی آدھی رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تراویہ پڑھائی تھی اور تیسری رات سہر تک تقریباً لیکن ان تینوں راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیارہ سے زائد نہیں پڑی ہیں جیسا کہ سہی بن نحبان سہی بن خزم اور غیرے کی روایہ تھی اور خود امم آئشہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایہ تھی کہ آپ نے نمضان ہویا غیرے نمضان گیارہ سے زیادہ کبھی نہیں پڑا تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زیادہ پڑھنا تھا تو آپ نے انہی گیارہ کو لے کر آدھی رات تک گئے اور انہی گیارہ کو لے کر سہر تک گئے صبح تک گئے لیکن آپ نے رکتوں کی تعداد نہیں بڑھائی تو آج ہمارے یہاں جو دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک کے ڈیڑھ گھنٹے میں گیارہ رکت پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں اور پڑھنا ہے تو یہ طریقہ علماء کا استحاد ہو سکتا ہے علماء کے فتاوے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً قطعاً ثابت نہیں ہے قولاً جو استطلال لوگ کرتے ہیں یہ بھی ان کا اپنا استحاد ہے اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی ایسا بلکل ثابت نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ گیارہ ہی پہ اکتفا کریں اگر آپ نے ویتر گیارہ سے کم پر پڑھی ہے تو آپ آگے پڑھ سکتے ہیں ورنہ اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے نہیں ملتا ہے جی امید کیا آپ کو جواب ملے گیا ہو بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے جی اگلی سوال کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم مالدہ سے کون صاحب بات کر رہے ہیں نام آپ کا واضح نہیں ہو سکا انعام الحق ماشاءاللہ انعام الحق بھئی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا شیخ میرا سوال ہے آگے پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تھوڑا آرام سے اگر بولیں گے تو اچھا رہے گا چونکہ ساری چیزیں کیلیر نہیں ہیں سارے الفاظ آپ کے واضح نہیں ہیں تھوڑا آرام سے جی بالکل ہم آپ کو سن پا رہے ہیں آپ تھوڑا سا چھہر کے تھوڑا سا ہاں پھر سے پھر سے سوال میں نے بول گیا ہوں شبہ قدر کی رات میں کیا ہوتا ہے اسپیڈ کم کر جائے آپ کی سپیڈ بہت زیادہ مطلب تھوڑا تھوڑا واضح مجھے نہیں سمجھنا ہے آپ کو کچھ سمجھنا ہے دیکھیں 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 بھائی آپ کیا کیجئے بہت ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے بولی آپ کی سپیٹ بہت زیادہ ہے ایک لفظ کے بعد فوراں ایک لفظ کچھ بھی ہمیں سمجھنے آ رہا ہے کہ آپ کا سوال کیا ہے اور شاید ٹی وی کی آواز بھی آپ نے چالو کر کے رکھی ہے ہاں ٹی وی کی آواز آپ میوٹ کر لیں ہاں جی پھر سے ایک مردوہ مختصر اصل جو آپ کا سوال ہے دو تین الفاظ میں یعنی شب قدر کی رات میں کیا ہوتا ہے اچھا یعنی بلکل یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ تاک راتوں میں اگر کوئی دو گھنٹا یا تین گھنٹا جا کر عبادت کر لیتا ہے تو کیا اس کو پوری رات کا سواب ملے گا یہ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ تاک رات میں اگر کوئی دو تین گھنٹا جا کر عبادت کر لیتا ہے تو اس کو پوری رات کا سواب ملے گا یعنی یہ ہی سوال ہے نا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک دو گھنٹا اگر کسی نے صرف جا گا پوری رات عبادت کا سواب ملے گا کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں تو کوئی نص ہمارے سامنے نہیں کہ ایک دو گھنٹا اگر اس نے عبادت کر لیا تو پوری رات اس کو سواب ملے گا البتہ یہ حدیثیں ہیں یعنی دو طریقی حدیثیں ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں باجماعت تراوی پڑھوائی تو باہت صحابہ نے کہا کہ جو رات کا حصہ بچا ہے اگر آپ اس میں بھی نماز پڑھوا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی نے امام کے ساتھ قیام کر لیا تو سمجھو رات بھر اس کا اس کو سواب ملے گا تو یہ دو طریقی حدیثیں ہیں جس میں فجر اور عشاء کے تعلق سے بات ہے یا تراوی کے تعلق سے بات ہے اس سے ہٹ کر اس سے ہٹ کر کیے آپ ایک گھنڈہ کے لیے آئے کوئی عبادت کی اور پوری رات کے سواب کی بشارت ہو اس میں تو ایسی تو کوئی بات میرے ذریع میں نہیں ہے میرے معلومت میں نہیں ہے جی انام الحق بھائی امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ ہم سے جوڑنے کے لیے جی اگلا سوال لیتے ہم کال سے اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم ہلو ہم اسلام علیکم سے جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بینگلور سے بات کر رہا ہوں کہاں سے بینگلور سے بینگلور سے جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ماشاءاللہ کیا سوال ہے آپ کا بات چل رہے کی گیارہ بات چل رہے ہیں یعنی ترابی کی گیارہ رکاس سے متعلق بات چل رہے ہیں بولیے بولیے مکہ مدینہ میں کیا مکہ مدینہ میں بیس رکا ترابی پڑھتے ہیں تو ہم لوگ گیارہ کیوں پڑھتے ہیں بینگلور سے ہمارے بھائی کا سوال ہے شیخ کہ ہم لوگ گیارہ کیوں پڑھتے ہیں مکہ مدینہ میں بیس پڑھتے ہیں دیکھئے پہلے بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی جگہ ہونے والا عمل ہمارے لئے دلیل نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے دلیل جو ہے وہ کتاب و سنت ہے اور کتاب و سنت کو صحابہ اکرام نے جیسا سمجھا ہے ان کا فہم یہ تمام باتیں ہمارے لئے دلیل ہیں اب اس کو ایسا سمجھئے کہ امام مالک کے زمانہ تو بہت بہت قدیم زمانہ ہے امام مالک کے زمانے میں بھی امام مالک کے جب یہ کہتے ہیں کہ اسی پر مدینہ میں ہمارے عمل ہے اس چیز کو بھی علماء کرام نے تسلیم نہیں کیا اس زمانے میں جب بہت شروع کا زمانہ تھا اس زمانے میں بھی امام مالک کے اس جواب کو مسلم نہیں مانا گیا یا تسلیم نہیں کیا گیا کہ صرف یہ کہا جائے کہ مدینہ میں ایسا عمل تھا تو مدینہ میں کوئی عمل ہو جب اس زمانے میں تسلیم نہیں کیا گیا یا مکہ میں کوئی عمل ہو زمانے میں تسلیم نہیں کیا گیا تو آج تو بہت بعد کا زمانہ ہے کہ اس میں کوئی گنجائشی نہیں نکلتی کہ آج کے مدینہ کے کسی عمل یا مکہ کے کسی عمل کو دلیل بنایا جائے ہمارے لیے دلیل کیا ہے صرف کتاب و سنت ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت میں جو چیز ثابت ہے نبی کی جو سنت ہے جیسا اس سے پہلے کئی دفعہ بات ہو چیز کہ ابھی شیخ نے جواب دیا ہے کہ نبی کی سنت جو ہے وہ گیارہ رکعت ہی ہے پورے رمضان میں اور غیر رمضان میں اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پڑھا ہے اور یہی بات جو ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے تو ہمیں نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے صحابہ اکرام کے سنت پہ عمل کرنا ہے ایک بات تو یہ تقریب ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور دیکھئے اگر آپ صرف یہ ایک جو بات ذکر کر رہے ہیں کہ مکہ مدینہ میں ایسا ہوتا ہے تو آپ صرف مکہ مدینہ کو دلیل کیوں بناتے ہیں پورے آپ سعودی عرب کا جائزہ لیجئے ایک بات اس میں یہ ہے کہ پورے سعودی عرب کا جائزہ لیجئے آپ کو سعودی عرب کی تمام مساجد میں گیارہ رکعت ملے گی ایک بات توئی ایک اور نکتہ اس میں جوڑ لیجئے کہ مکہ مدینہ میں بھی جو ہے ایک ساتھ جو ہے وہ بیس رکعت نہیں ہوتی پہلے دس رکعت ہو جاتی ہے ایک امام نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں اور بہت سارے جو نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں نماز سے اس کے بعد دوسرے امام آتے ہیں اور وہ باقی دس رکعتیں پڑھاتے ہیں ایک بات اور اس میں نکتہ جوڑ لیجئے میں بغر کسی ترتیب کے جو نکتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں ایک اور بات جوڑ لیجئے کہ وہاں کے جو علماء اکرام ہیں جیسے ابن عثیم رحمہ اللہ اور اس طرح کے بہت سارے علماء اکرام ان کا یہ مطالبہ تھا بعض دفعہ وہ ذکر کرتے تھے کہ ہر مین میں بھی گیارہ رکعت ہی تراوی ہونی چاہیے ہر مین میں بھی گیارہ رکعت تراوی ہونی چاہیے کیونکہ یہی نبی کی سنت ہے یہی نبی کی سنت ہے اب وہاں پر جو بیس رکعت تراوی ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ وہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ہر مسلق کے لوگ ہیں اور اکثر مسالق میں یہی ہے کہ بیس رکعت پڑھی جائے جیسے عام طور پر جو امیس لاسا کی یہاں جو تین مذاہب ہیں شوافے ہیں اور اسی طرح ہنابلہ ہیں ہناف ہیں ان کی ہیں جو ہے چونکہ بیس رکعت یا تیس رکعت کی بات ہے اس لئے چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے اسے طبع سے ایک سیاسی مسلحت کے پیش نظر وہاں پر بیس رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے ایک اور نقطہ میں آپ کو بولوں کہ آپ اگر تراوی کے مسئلے میں تراوی کے مسئلے میں مکہ مدینہ کو دلیل بناتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مکہ مدینہ دلیل ہیں تراوی کے مسئلے میں تو اسی حرمین میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں لوگ نہیں کرتے ہیں جیسے وہاں جو ہے آمین جہر سے کہی جاتی ہے اسی طرح وہاں پر جو ہے رفعالیدین کیا جاتا ہے اسی طرح وطر جو نماز پڑھی جاتی ہے وطر کا طریقہ وہ طریقہ نہیں ہے جس طرح ہندوستان کی اکثریت پڑھتی ہے ان کے وطر کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں جو سنت کے مطابق ہیں یا الگ ہے کم سے کم یہ کہیں جس پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں اگر آپ ترادی کے مسئلے ہو رہی ہیں نا وہ بھی میں لانے والا تھا لیکن میں صداق اس کا آخر میں لیکن یہ کہ جس طرح وہاں پر عمل ہوتا ہے اگر آپ دلیل مانتے ہیں اس چیز کو آپ تو دلیل تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو پھر آمین بالجہر بھی کرنا چاہیے رفولیہ دین بھی کرنا چاہیے ویترے کی نماز بھی اس طریقے پر پڑھنی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہندوستان کی اکثریت کے مخالف چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں تو اسے کرنا چاہیے دلیل یہ ہے کہ وہاں رمین میں ترابی کی نماز بھی سرکات پڑھائی جاتی ہے پھر آج کل جیسا شیخ نے کہا آج کل ویسے بھی جو ہے آج ہرمین میں نماز ہو رہی ہے تو اصل نکتہ یہی میرے میرے اصل نکتہ وہی ہے اصل نکتہ ہمارا یہی ہے یعنی جو بیس ہو رہی تھی وہ مسلحتن ہو رہی تھی وہ بھی ہے لیکن اس سے قطع نظر سب سے اہم مدہ ہمارا یہی ہے کہ اصل کتاب و سنت کی اتباع آج ہرمین میں الگ الگ دور میں کسی بھی جیسے ہرمین کی بات کرے بہت سے ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے ہرمین میں کسی زمانے میں مظہرات بھی تھے کسی زمانے میں جو ہے اس طرح کی بدعات بھی ہوتی تھی تو کبھی بھی ہرمین میں ہونے والا عمل دلیل نہیں ہوتا آج ہو سکتا ہے کہ سنت پہ عمل ہے کل سنت پہ عمل نہ ہو آج نہیں ہے کل ہو جائے تو ہرمین میں ہونے والا عمل دلیل نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا یہ ہمارے لئے ضرور ہے یہ جو ہرمین کی بات کرتے ہیں تو ہرمین میں بھی آٹھ رکات یعنی گیارہ رکات ترابی ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کبھی ہوئی ہے یا صحابہ کے دور میں بھی تو ہوئی ہے نا ترابی خیر القرون کا دور تو اس دور میں تو موتہ کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں بھی امام متعین کیا تھا سب کو یہ کہا تھا کہ گیارہ رکات پڑنا ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نبی میں جو ترابی پڑھائی تھی وہ بھی گیارہ رکات تھی تو یہ تو بعد میں شروع ہوا ہے نا اور بعد میں بھی بیس نہیں ہوا ہے بعد میں تو چالیس پتہ نہیں کتنا کتنا لوگوں نے پڑھا ہے لیکن شیخ یہ بھی اہم نکتہ ہے کہ جو بیس اگر ہوتی بھی ہے تو کوئی ایک امام بیس نہیں پڑھاتے ہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا پڑھاتے ہیں لوگ آٹھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں ہاں نہیں اگر ہو بھی یعنی وہاں کیا اممہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں یا قائل نہیں اگر وہ مانے بھی تب بھی وہ دلیل نہیں ہے کیونکہ جو ہرمین کی بات کرتے ہیں تو آج ہرم میں کیا ہو رہا اس کی بات کیوں کرتے ہیں جیسے ابھی شیخ نے کہا نا کہ آج تو دس کر دی گئی ہے آج تو بیس ختم کر دی گئی ہے اس وقت اس سال تو کیا آپ اس کو دلیل مانیں گے آپ کہیں گے نہیں ابھی پہلے تو بیس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا چلنا تھا بتاؤ نبی کے دور میں اسی ہرمین میں کیا چلنا تھا صحابہ کے دور میں ہرمین میں کتنی رکعت ہو رہی تھی اگر آپ پیچھے بھاگ ہوگے تو ہم کہتے ہیں بلکل پیچھے جاؤ جی شیخ میرے خال سے بات واضح بہت ہے جی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں ہم ناظرین انشاءاللہ محفلے رمضان کا یہ پروگرام اسی طرح پوری رمضان چلتا رہے گا بطور خاص آج کے لیے یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ چونکہ آج تاک راتوں میں ساتھ دوسری رات ہے انشاءاللہ اس لیے ہم نے تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیا ہے بارہ سے ساڑھے بارہ تک ہی پروگرام ہوگا انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کالز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یہاں چیٹ پہ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں ہمارے بہت سے بھائیوں نے یہاں سوالات کیے ہیں ایک ہماری سسٹر نے سوال کیا ہے اسلام علیکم شیخ قربانی کے لیے اقیقہ ضروری ہے قربانی کے لیے اقیقہ ضروری ہے یعنی جس کا اقیقہ ہوا ہے کیا وہی قربانی کرے گا کہنا چاہتے ہیں کہ قربانی کرنا ہے تو پہلے اقیقہ کریں ایک بات سمجھئے اقیقہ اصل کیا ہے اقیقہ کس کی ذمہ داری تھی پہلے بعد تو یہ چیز اقیقہ جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری اصل میں اقیقہ انسان کی خود کی ذمہ داری نہیں اقیقہ جو ہے وہ بچے کے والد کی ذمہ داری تو بچے کے والد کو اقیقہ اصل ہے بچے کے والد کو اقیقہ کرنا چاہیے اگر استطاعات تھی تو ساتھوے دن اقیقہ کر لینا چاہیے اور جیسا کہ علماء اکرام نے تھوڑا سا اس میں وساط یہ دی ہے کہ کسی وجہ سے اقیقہ اگر نہیں ہو سکا ساتھوے دن تو بعد میں چونکہ اس میں بعض حدیثوں میں چونکہ یہ آیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک طرح سے رہن ہوتا ہے گریوی رکھا ہوا ہوتا ہے تو اسی طرح اس بات کو پیش نظر رکھتے علماء اکرام نے اجازت دی بعض علماء اکرام کی قول یہ کہ بعد میں کبھی بھی والد اقیقہ کر لے جب اس کو استطاعات ہو تو اقیقہ کر لے اب زیادہ سندہ گنجائش یہ ہو سکتی ہے کہ اگر والد نے نہیں کیا ہے تو ٹھیک بعض علماء اکرام کا فتوہ یہ بھی ہے کہ بچہ جو ہے اپنی طرف سے اقیقہ کر لے لیکن میں نہیں سمستا ہوں کہ قربانی کے لیے یہ چیز شرط ہے اقیقہ الگ چیز ہے جو اصل میں والد کی ذمہ داری تھی اگر کسی نے اقیقہ نہیں بھی کیا ہے تو اس سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے یہ ہے کہ جو اقیقہ نہیں کر سکا تو آپ کیا نماز پڑھ سکتا ہے کی نہیں پڑھ سکتا ہے نماز اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز سکتا تھا اس سے یہ بھی کر سکتا ہے کوئی تعلق نہیں اگر قربانی کے استطاعت آپ کے پاس ہے تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے جی میرے خال سے واضح ہے اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام علیہ وبرکاتہ جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں نالہ سپارہ سے نالہ سپارہ سے جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے جو ملک مطلب دس راتوں جو رہتی ہے تو اس میں ہم لوگ مسجد میں جا کے رکھتے ہیں تو اس میں جو ایک دن کے لئے جو رکھتے ہیں تو وہ آخری کے تیسے تیسوے رمضان میں رکھیں گے کیا بیچ میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں یعنی اعتقاف کے لئے آپ مسجد میں جاتی ہیں جی تو اس میں مطلب ایک دن کے لئے جیسے ایک دن سے اعتقاف کرنا ہے تو پھر وہ تیسوے رمضان کو ہی کریں گے کیا بیچ میں کبھی نہیں کر سکتے یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں اعتقاف کے لئے جائیں جیسے ایک دن کا اعتقاف ہے تو گویا کہ ایک دن کا اعتقاف کب کریں گے کب جائیں گے اور کب آئیں گے ہاں جی بلکل جی شیخ دیکھیں ایک ایک دن کے اعتقاف کے بارے میں سوال گیا تو اس حسن میں دیکھیں ہم بہتر ہی سمجھتے ہیں کہ دس دن کا کرنا چاہیے رمضان میں کیونکہ رمضان میں جو عام عمل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دس دن کا تھا اس لئے اگر کسی کو اعتقاف کرنا ہے تو دس دن کرنا چاہیے یہی بہتر ہے ہاں کچھ علماء نے کہا ہے میری نظر ہے اس پر کہ اعتقاف کے لئے کوئی اقلے مدت یا اکثر مدت شرط نہیں ہے تو گرچہ اس ساتھ ہے اس کی لیکن رمضان میں جو طریقہ ہم نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دس سے زیادہ کیا ہے دس سے کم کا ثبوت نہیں ملتا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتقاف نہیں کر سکے تو بعد میں آپ نے اس کی قضا کی ہے شوال میں وہ بھی دس دن کی قضا کی ہے تو ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ دس دن کا اعتقاف کیا جائے گرچہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن اس کو رواج نہیں ڈالنا چاہیے صحابہ میں سے ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا میری معلومات میں جو شکر ذہن میں ہوگی شاید دو حدیث بہت مشہور حدیث ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسول میں نے زمانے جہلیت میں ایک رات کی نظرمانی تھی خانہ کعبہ میں ایک رات اعتقاف کی نظرمانی تھی تو آپ نے کہا کہ نظر پورے کرو تو اس سے جیسے شیخ نے بات وہی جواز کا استطحیق ہے جواز توم ہے کہ آدمی جو ہے مطلب رکے ایک رات یا ایک پورا چوبیس گھنٹہ اعتقاف کرے یا دو دنیا پانچ دن لیکن یہ کی چونکہ نبی کی مسلسل سنت یہ رہی کہ آپ پورا اعتقاف کرتے اس لئے اس کو چھیرنا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جواز ہوتا ہے لیکن اس کو رائج نہ کیا جیسا ہے شیخ نے کہا کہ اس کو رائج نہ کیا وہ بھی رمضان سے متعلق نہیں وہ ایک عام روایت لیکن رمضان میں جیسے ہم کہتے ہیں اعتقاف کرنا کبھی بھی آدمی کر سکتا اس روایت سے کیا ثابت ہوتا رمضان کے علاوہ بھی کر سکتا تو ہم پورے سال کبھی اعتقاف میں نہیں بیٹھتے یہ بھی تو نا رمضان کے علاوہ بھی آدمی بیٹھ سکتا اس روایت سے پتا چلتا کبھی بیٹھ سکتا ہم کبھی بھی نہیں بیٹھتے ہم صرف رمضان میں بیٹھنے ہی آ رہے ہیں تو اگر ہم صرف رمضان کو خاص کر رہے ہیں تو خاص رمضان میں نبی کا طریقہ کیا تھا دس دن کا تھا دس دن کا تھا تو اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے نبی کی سنت اس میں دیکھیں فائدہ کیا نبی کا طریقہ زندہ ہے نبی کی سنت زندہ ہے نبی کا حدیث پر عمل ہو رہا ہے اس میں نبی کی اتباہ ہو رہی ہے اس میں کتنی ورکتیں ہیں اب وہ ایک دن دو دن ہم یہاں شروع کر دیں تو وہ تو کسی حدیث میں ہے نہیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ترغیب دلائی ہے کہ آپ ایک دن دو دن وہ عمر فاروق رضی اللہ کی جو روایت اسے سے اسطلال کیا تھا لیکن وہ بھی کہ ہم نے نظر مانی تھی تو آپ نے کہا اس میں کبھی امید ہوتی ہے قدری کی رات کو پا لینے یہ بہت اہم بات آپ نے کہا اللہ کو ضائع کر دے کہ دس دن کے اتقاف کا بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر اس میں شبے قدر آپ کو مل جاتی ہے اب ایک دو دن آپ بیٹھیں گے تو شبے قدر پا جائیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور بعض علماء نے جو حکمت بتائی ہے دس دن اتقاف کی اس کے پیچھے حکمت بھی یہی ہے کہ ان دس راتوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی رات دس راتوں میں یہ تو کنفرم ہے کنفرم ہے تو جب دسوں رات ہمیں عبادت کریں گے تو شبے قدر تمہیں اللہ ہمیں اللہ تو اس لیے بھی یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ یہ رمضان میں جو آخری اشرہ اس لیے دیکھیں رمضان میں آخری اشرہ میں اتقاف ہوتا ہے لیکن پہلے اشرہ میں بھی کر سکتے ہیں دوسرے میں بھی کر سکتے ہیں لیکن آخری اشرہ کیوں بات سمجھتے ہیں آخری اشرہ کیوں تو جس طرح سے ہم رمضان کو منتقب کر رہے ہیں آخری اشرہ کو منتقب کر رہے ہیں یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں تو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں اس مہینے کو اپنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعہ میں آخری اشریع کو اپنا رہے ہیں تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعہ میں دس دن کو بھی اپنانا چاہیے اس میں کوئی نئے طریقہ نہیں شروع کرنا چاہیے اس میں ایک بات میں اضافہ کرتا ہوں جو چھوڑا مطالق ہے بات لیکن چونکہ ذہن میں تو اس کو چھوڑا سا کلیر کر دیا جا ہے کہ جیسے بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ ہمیں ایک گھنٹہ اعتقاف کر لیتے ہیں اب اصل جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک آپ ایک گھنٹہ چونکہ کوئی حد شریعت میں نہیں آئی ہے تو یہ آدمی کہے کہ میں ایک گھنٹہ جا کے مسجد میں بیٹھوں گا میرا اعتقاف ہے یا دو گھنٹہ بیٹھوں گا اعتقاف ہے یا میں جب بھی مسجد میں داخل ہو جاؤں میرا اعتقاف ہے تو میں صرف بات ختم کرتا ہوں ابن عثمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو روکا جائے گا اسے نہیں کرنی جائے گا یہ مزاق ہو گیا اعتقاف کا حد نہیں ٹھیک شریعت میں لیکن آپ بیٹھ گئے کسی غرص سے کہیں کہ یہ گھنٹہ بیٹھا ہوں تو یہ اعتقاف ہو گیا تو ابن عثمین رحمہ اللہ عنہ باقیدہ کہاں ہے کہ ایسے انسان کو منع کیا جائے گا جی امیت کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں قول سے اسلام علیکم والیکم جی آپ کا نام جی میرا نام تسلیم عارف ہے معافی چاہتا ہوں میں نہیں سن سکا جی تسلیم عارف ہے ملا نام کیا نام بتا شیر تسلیم عارف تسلیم عارف جی تسلیم عارف جی کیسے آپ خیرص ہیں جی ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے آپ کا جی مجھے دو تیس سوال سے میرے جی ترہا بھی دعا کرتے ہیں پڑھتے ہیں یہاں پہ ہماری ترلیم عمد کی مزید ہے اس کے اندر ہر چار رکعت کے بعد سبحان الملکی قدوس پر جیسے کچھ دعا پڑھتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے یا سبح کو یہ دعا پڑھنا چاہیے یعنی آپ جہاں ترابی پڑھتے ہیں تو ترابی میں چار رکعت کے بعد کچھ وظیفہ پڑھتے ہیں سبحان الملکی قدوس سے اس طرح کے کچھ کلمات جی کلمات پڑھتے ہیں تو کئی عدیسوں سے تابق ہے یا نہیں یا پھر کوئی کچھ اور دعا ہے تو بتائیے جی بلکل جی شیخ سوال واضح اور اور سوال نہیں معافی چاہتے ہیں تو کافی لوگ لائن میں ہیں تو یہ سوال واضح ہے آپ پر جی جواب لے دیجئے انشاءاللہ پھر موقع ملے گا اخیر میں ہم نے وقت بھی بڑھا دیا ہے انشاءاللہ موقع ملے لاش میں آپ کا دوسرا سوال لے لیں گے جی پہلا سوال ہاں یعنی ترابی میں چار رکعت جب ہو جاتی ہے تو چار رکعت کے بعد جو ہے لوگ دعا پڑھتے ہیں کوئی دعا پڑھتے ہیں دیکھیں میری معلومات میں یہ دعا کسی رواح سے ثابت میں کسی شیخ بتائیں میں اب تک میری معلومات میں اس سے کوئی بات اس سے پہلے بھی شاید سوال آ چکا تھا اور ہم نے بھی جواب یہی دیا تھا کہ تراوی کے بعد کوئی ذکر جو ہے میری معلومات کے حد تک کوئی ثابت نہیں ہے اور جو ہے بھائی نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ چار رکعت کے بعد سبحان الملک القدوس پڑھتے ہیں تو یہ تراوی کے بعد تو ثابت نہیں بلکہ ویتر کے بعد کی دعا ہے جو ثابت ہے ویتر کے بعد یہ ثابت ہے کہ ویتر کے بعد اس کو تین دفعہ پڑھا جائے تو ہمارے معلومات کے حد تک تو تراوی کے بعد کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے واللہ چاہے دو رکعات کے بعد ہو چار رکعات کے بعد ہو ہر دو رکعات پر جب سلام فیریں گے تو کیا پڑھیں گے عام نمازوں میں سلام فیرنے کے بعد جو کوئی ذکر ثابت نہیں اس میں ہی وہ ذکر نہیں ہو تو فرد نماز کے بعد فرد نماز کے بعد بھی جب ہم سنت پڑھتے سننے رواتف تو وہاں تھوڑی وہ ذکر وہ تو فرائض کے ساتھ ہیں تو سننے رواتف کے ساتھ نہیں کرتے تو یہاں کیسے لیا ہے اب کچھ لوگوں کی اصل میں عادت ہوتی تو وہ اسے نکل جاتا ہے ہمارے بہت سارے اہلیدی صدرات بھی ہیں چونکہ جماعت کے ساتھ پانچ ہوت کے عمال پڑھتے ہیں تو زبان عادی ہو چکی تو بے اختیار اسے نکل جاتا ہے تو یہ نہیں جانا وہ عمدن نہیں کرتے ہیں تو اس کی دیکھتے اور بھی بہت سارے لوگ کرنے لگتے ہیں تو کنٹرول ہونا چاہیے تھوڑا سا دھیان دیں خلاصہ یہ ہے کہ مطلب ایسی کوئی دعا نہیں میری معلومات میں تو نہیں اللہ علم جی تصنیم بھائی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جو فر نماز کے بعد تو یہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر ازر کے پڑھتے ہیں اس کے بعد شیخ نے بتایا کہ وہ فر نماز کے بعد ہے تراوی کی نماز کے بعد نہیں پڑھنا آپ نے سلام فیر دیا بس ہو گیا ویتر کے بعد وہ دعا ہے سبحانہ ملک القدس وہ آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ جی امید کے آپ کو جواب مل گیا بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں ہم اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی آپ کا نام میں نام محمد زفر ہے پتنا سے بھولا ہوں نور عالم محمد زفر بھئی پتنا سے ماشاءاللہ کیسے ہیں زفر اللہ اکرم آپ کے دعا ہے اللہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خواہی سے نقض وہ قابل میں نہیں رہتا وہ کی دعا رہے رہا من جو ہے قابل میں نہیں رہتا بہت اکر رہتا ہے تو دو سر کی تفضیر بتا ہے کہ جسے پہنے فتن میں قابل میں رہتا ہے شادی شدہ ہیں اب بیوی ساتھ میں ہے آپ شیخ سے ڈائریکٹ بات کیجئے جی شیخ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھئے بھائی نے کہا ہے کہ خواہشات نفس قابل میں نہیں ہے اب خواہش یہ کیا مراد ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر جو ہم نے سمجھا ہے وہی جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے وہ مراد ہے تو بھائی دیکھئے آدمی کیوں اگر خواہش نہیں کنٹرول نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں اور اگر آپ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بات کروں تو اگر آپ کی کوئی بری عادت ہے کہ آپ فلم دیکھتے ہیں یا اس طرح کے سیریلز دیکھتے ہیں یا جو بھی یوٹیوب پہ غلط باتیں غلط چیزیں عورتوں کے بارے میں بتائی یعنی عورتوں کے تعلق سے بتائی جاتی ہیں دکھائی جاتی ہیں اگر وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو بلا شبہ کوئی بھی انسان عورتوں کو اجنبی عورتوں کو دیکھے گا اور جو ہے غیر مناسب لباس میں دیکھے گا تو اس کی خواہشات تو بھڑکیں گے تو واضح ہے تو اگر ایسا کچھ آپ بہت واضح انداز میں اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو آپ ایسا ہے آپ کی مثال ایسی ہو جائے گی کہ آپ علاج کی تلاش میں ہیں لیکن ساتھ میں جو ہے آپ بیمار کرنے والی چیزیں بھی کھائے جا رہے ہیں تو پھر علاج نہیں ہو پائے گا علاج اسی صورت میں ہوگا کہ جو چیزیں آپ کو بیمار کر رہی ہیں آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں تو اگر آپ کسی بھی طریقے سے اس طرح کی چیزیں فلمیں سیریلز یا کوئی بھی تصویریں ویڈیوز جو بھی آپ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی خواہشات بھڑکتی ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ حقیقت میں اس کا علاج ہو تو آپ کو تمام چیزیں میں نہیں جانتا آپ پر میں مجھے بدگمانی نہیں کر رہا یہ میری خوشگمانی یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے لیکن میں ایسی بات کو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو تو پہلی بات تو آپ کو وہ بیماری چھوڑنی پڑے گی جس جو چیزیں آپ کو بیمار کر رہی ہیں اس کو چھوڑے بغیر جو ہے آپ دل میں وسوسے آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں دل میں اگر وسوسے آتے ہیں پہلی بات پھر آپ نے تھوڑا سا الگ بات ہوگی ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے تو اگر دل میں وسوسے کی بات ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ اگر دل میں وسوسہ آتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے ایک بات اس کو سمجھئے اس سے مایوس مت ہوئی اور ایسا نہ سمجھئے کہ آپ دنیا میں اکیلے آدمی ہیں جس کو وسوسہ آتا ہے آج دنیا کی اکثریت کے ذہن و دماغ میں وسوسہ آتا ہے بلکہ صحابہ اکرام کے ذہن میں بھی وسوسہ آتا تھا اور جب انہوں نے اس بات کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ایسی بات آتی ہے کہ انسان اسے بیان نہیں کر سکتا ہمیں جو ہے تو آپ نے فرمایا کہ ذہ کا صریح الایمان کہ اگر تم یہ چیز پاتے ہو دل میں وسوسہ آتے ہو کہ یہ ایمان کی علامت ہے کیونکہ دیکھئے جو آدمی بھٹکا ہوا ہے شیطان اس کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالتا ہے جو آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے بلکہ دور رہا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالتا شیطان اسی انسان کے دل میں آئوس مت ہوئی ہے یہ بہت سارے لوگوں کی دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں وسوسہ ہونا نبی کے زمانے میں صحابہ اکرام کو بھی وسوسے آتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ عوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھئے جب بھی وسوسہ آئے ذہن سے اس چیز کو نکال دیجئے کیونکہ آپ زیادہ سوچنے لگیں گے تو جتنا زیادہ سوچیں گے وسوسہ مزید بڑھتا جائے گا تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس پر سٹوپ لگائیے آپ کسی اور کام میں میں آتا ہوں آگے آپ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیے اگر اکیلے ہیں تنہائی میں ہیں وسوسے آ رہے ہیں آپ باہر نکل جائیے دوستوں کے ساتھ چلے جائیے بیوی بچوں کے ساتھ چلے جائیے والدین کے پاس کہیں بھی کاروبار میں اپنے آپ کو دوبا لیجئے عبادتوں میں اپنے آپ کو دوبا لیجئے کتاب کی مطالعے میں اپنے آپ کو ڈبا لیجئے کوئی ایسی دلچسپی کا سامان تلاش کیجئے جائز دلچسپی کا جس کی وجہ سے آپ کا ذہن خالی نہ ہو کیونکہ ذہن خالی ہوگا تو آپ کو وسوسے زیادہ آئیں گے اور پھر جو ہے شریعت کی پابندی کیجئے خاص طور سے نماز کی پابندی کیجئے اور صبح شام کے عذکار کی پابندی کیجئے انشاءاللہ یہ تمام چیزیں کیجئے انشاءاللہ آپ کو وسوسے جو ہے کمائیں گے باقی یہ ایک بات اور پوائنٹ کے بعد یہ کہوں یہ جو ہے مومن ایسا ہی ہوتا ہے مومن ایسا ہی ہوتا ہے کون سا ایسا مسلمان ہے صاحب ایمان ہے جس کے دل میں وسوسہ نہیں آتا اسی وسوسے سے لڑنا یہ جہاد پہے یہ جو وسوسے سے ہم لڑتے ہیں برے خیالات سے ہم جو لڑتے ہیں اس پر ہمیں ثواب ملے گا اس کے ذریعے ہمارے گناہ جو ہے وہ بخشے جائیں گے اس کو سمجھئے اس بات کو اس کے ذریعے آپ کی گناہ بخشے جائیں گے آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ یہ آپ جو ہے برے خیالات سے اپنی نفس کی برائی سے آپ جہاد کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں اسے جو ہے اپنی آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ چلتا رہے گا ایسا نہیں اللہ ہو تو کوئی ذکر نہیں ہے اللہ ہو اگر صرف کسی نے کہا ہے تو یہ غلط اس طرح کا ذکر جو ہے نبی سے ثابت نہیں کہ صرف لفظ جلالہ کو صرف ایک مفرد لفظ کو جو ہے ذکر کے طور پر رکھا جو آذکار ثابت ہیں اگر آپ کو ذکر کرنا ہی بلا شبہ جوسرے جو آذکار ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے علاوہ جو ہے معاویدات ہیں اس کے علاوہ عاتل کرسی ہیں اس کے علاوہ صبح شام کے آذکار وہ تمام باتیں پڑھئے اور اگر وصفصہ آ رہا ہے تو فوراں آپ کو عوض باللہ من الشیطان رجیم کرنا ہے اگر وصفصہ آ رہا ہے اس وقت آپ کو جو نبی نے سکھایا ہمیں کہ عوض باللہ من الشیطان رجیم پڑھنا یہ اللہ کہنے سے یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے تو اگر کسی نے بتایا تو یہ غلط طریقہ بتایا ہے جی میرے خیال سے بات واضح ہے جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور اللہ تعالی سے دعا بھی کیجئے بہت زیادہ دعا بھی کیجئے اور ایک مشہور دعا میں آپ کو بتاتا ہوں بات ختم کرتا ہوں اے دلوں کو فیرنے والے میرے دل کو اپنے ایمان پر جمع دے یہ دعا زیادہ پڑھ گئے جی جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں ناظرین آپ سب سے ایک خاص ریکوشٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیل سے شیئر کریں لائک کریں گروف میں بھی اس کو نشر کریں تاکہ اور لوگوں تک ہماری یہ بات پہنچ سکے جی اگلا سوال کال سے لے رہے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم دیکھیں آپ پہ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو پلیلز آپ پہلے ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں پھر سوال کریں آپ جی یہاں سوال تھا ہاں ہاں بولیے جو ترابی کیلئے نماز پڑھتے ہیں جو ہر دو رکعات میں دعائے سنا پڑھنا چاہئے یعنی ترابی کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو ہر دو رکعات کے لئے جب کھڑے ہوں گے تو دعائے سنا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ہاں یعنی آپ جب ترابی پڑھنے جاتے ہیں تو امام صاحب مطلب صورت فاتحہ داریک شروع کر دیتے ہیں یا تھوڑی در رکھتے ہیں داریک شروع کر دیتے ہیں داریک شروع کر دیتے ہیں جی شیخ دیکھئے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ترابی کی نماز میں دعائے استفتہ دعائے سنا پڑھ سکتے کی نہیں تو وہ تو پڑھنا ہی ہے ترابی کی نماز وہی نماز ہے جس کو ہم تحجد کہتے ہیں اور اس کے بارے میں صریح روایات موجود ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ دعائے سنا پڑھتے ہیں بلکہ اس کی کئی سیغے بھی منقول ہیں ہمارے ہاں عملاً اس کا مظاہرہ بھی ہم دیکھتے بھی مجیدوں میں امام صاحب رکے رہتے ہیں صورت فاتحہ پڑھنے سے پہلے تو یہ شاید بہت تیجی سے پڑھنے والے کوئی امام صاحب ہوں گے جیسے شبینہ اگر لوگ پڑھتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے تو اس میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہ کھڑے ہوتے ہی شروع کر دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ایسے لوگ کے بیچے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جو آپ کو سکون سے نماز نہ پڑھنے دینا تو اس امام کے بیچے نماز نہیں پڑھنا چاہیے یعنی ترابی کی ہر دو رکات کے لیے جب کھڑے ہوں گے شروع میں تو وہاں دعا سنہ پڑھیں گے دعا سنہ بلکل جیسے یہاں تقبیریہ تاریمہ ہوگی نئے اس طرح سے شروع کریں گے تو دعا سنہ تو ہائی ہوگی سرحطن وہ صاحب ہی تھے دعا سنہ پڑھنا اور جو آدمی کوئی اس چیز کا موقع ہی نہیں دیتا فرن شروع کرتا تو وہ امام کہیں اور سکون سے جا کے کئی اور پڑھنا چاہیے نماز وہاں پڑھنا ہی نہیں چاہیے نماز جی آپ کا نام جی محمد احسان محمد احسان جی محمد احسان بے کیسے ہیں آپ الحمدللہ بڑھیں ہوں ماشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ پٹنا سے پٹنا شریف جی کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال لگی ترابیہ اور پہجوب جو دونوں نماز ہوتا وہ ایک ہی ہے اور ترابیہ کا جگر حدیث میں کہیں پر ہے ترابیہ کا ترابیہ کا لفظ کہیں یہ مطلب حدیث میں مطلب ہے شیخ احسان بھائی کا پٹنا سے سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ ترابیہ اور تحجید کیا دونوں الگ الگ ہیں اسی طریقے سے ترابیہ لفظ ترابیہ کیا حدیث میں یہ لفظ آیا ہے بھائی صاحب کا جو دوسرا سوال ہے اس کو ہم پہلے لیتے ہیں تاکہ پہلے سوال اور واضح ہو جائے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ لفظ ترابیہ کسی حدیث میں آیا ہے کی نہیں آیا ہے تو یہ ترابیہ کا لفظ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں آ رہا ہے کسی بھی صحیح حدیث میں ہاں سنن بھائی کی کے غزیف روایت میں اس سے ملتا جلتا ایک طرف ہو ایسے کچھ لفاظ ہیں لیکن صحیح روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو یہ اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ اس نماز کو یہ ٹائٹل یہ نام ہے یہ اہل علم کا دیا ہوا ٹائٹل ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ترابیہ کا نام نہیں دیا ہے یہ علماء نے اس کا نام دیا ہے ترابیہ اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ہے ہاں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ نام نہیں دے سکتے لیکن بہرحال یہ نام حدیث میں نہیں آیا ہے اور یہ نام دینے کی وجہ سے یہ سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں ترابیہ الگے تحجد الگے تحجد کا لفظ آتا ہے حدیث میں لیکن تراوی کا لفظ نہیں آتا ہے تو اس بنا پر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں تراوی الگے تحجد الگے تو جب یہ بات کلیر ہو جائے نا کہ تراوی کا لفظ علماء کا دیا ہوا ہے نبی کا دیا ہوا ہے یعنی نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس لئے یہ جس کو ہم تراوی کہتے ہیں حدیث میں کیا قیام کی بات ہے من قام رمضانہ جو رمضان میں قیام کرے تو قیام اللہ قیام کے لفظ آتے ہیں راج صلات اللہ علیہ کے لفظ آتے ہیں قیام اللہ علیہ کے لفظ آتے ہیں تو یہی الفاظ تحجد کیلئے بھی ہیں تو حقیقت میں یہ نام علماء کا دیا ہوا حدیث سے صحیح حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ لفظ ثابت نہیں ہے تو جب یہ لفظ ثابت نہیں ہے تو اس لفظ کی بنیاد پر اس لفظ کو لے کے دونوں کو الگ الگ کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے اور دوسرا جو سوال ہے یہ کہ تراوی تحجد کیا الگ الگ نماز ہے بلکہ یہ ایک ہی نماز ہے یعنی غیر رمضان میں جس نماز کو ہم تحجد کہتے ہیں رمضان میں بھی یہی تحجد کی نماز جمع سے پڑھی جاتی ہے لیکن چونکہ رمضان میں اس کی کچھ الگ قیفیت ہوتی ہے پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اس لئے اس نماز کو ایک اور نام دیا گیا سلاة تراویہ نام دیا گیا بس یعنی اس کی قیفیت میں تھوڑی سی تبدیلی آتی اس بنا پر یہ نام دیا گیا ورنہ یہ نماز وہی ہے جو عام دنوں میں ہم تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اس کی بہت سارے دلائل ہیں میں ایک چیز ذکر کر دوں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا کہ کیفہ کانت صلاة الرسول اللہ علیہ وسلم فی رمضانہ کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رمضان ہویا غیر رمضان آپ گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے تفریق نہیں کیا فرق نہیں کیا تحجد تراوی میں فرق نہیں دیا رمضان کی نماز یا غیر رمضان کی نماز دونوں کی نماز کو ایک ہی مان کے جواب دیا اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور اسی طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نصیح سنا نبی دعوت بار بار ہم معدیس پیش کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن یعنی تین رات جو تراوی پڑھائی تھی تو پہلی رات سلسل لیل تک اور دوسری رات نصف لیل تک یعنی آدھی رات تک اور تیسری رات آپ نے پڑھائی تھی سہر تک تو یہی وہ اوقات ہیں نا تحجد پڑھنے کے خاص ہو سے جو آخری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تراوی پڑھائی ہے وہ تو پوری رات اسی میں چلی گی رات کا بلکل کچھ آخری حصہ بچا صاحب اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں سہری کا وقت نہ نکل جائے تو تحجد کا پڑھا یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ وہی نماز ہیں الگ نماز نہیں ہے اور ایک اور بات پیش کر کے ہم ختم کرتے ورنہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں جیسے عمر فاروق جنہوں نے بازابتہ ایک امام کو متعین کر کے جماعت کے ساتھ ایک نظام بنایا تراوی پڑھنے کا تو وہ لوگ تو شروع میں پڑھتے تھے تراوی عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے تھے دورہ کرتے تھے دیکھتے تھے کیسے چل اللہ ٹھیک ٹا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہ جا کے آخری رات کے آخر حصے میں پڑھتے تھے الگ سے کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ بھی پڑھتے اور آخر میں بھی جا کے پڑھتے تو یہ نماز ریپیٹ ہو جاتی ورنہ اگر وہ آخر میں جو پڑھتے تھے اگر وہ تحجد ہوتی تو تراوی پڑھ سکتے تھے شروع میں لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں تراوی نہیں پڑھا ساتھ میں جا کے لاشٹ میں جو نماز پڑھی تو وہ نماز اور یہ نماز ایک ہی نماز ہے ورنہ آپ دونوں کو اگلق پڑھ لیتے تو ایسے بہت سارے دلائل ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ تراوی تحجد ایک ہی نماز ہے تراوی تحجد کا ایک نام علماء نے یہ تراوی بھی رکھ دیا بس باقی وہ دونوں ایک ہی چیز دونوں میں کوئی فرق جی امید کے آپ کو جواں مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کا نام جی محمد ارشد محمد ارشد جی جی کیسے ہیں آپ خیجد سے جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے جو آخری اشراہ ہے اس میں بھی کسی جو تاک راتے ہیں تو اس میں تراوی جو آٹھ رکعت پڑھا ہی جاتی ہے پھر یہ کہا گیا تھا جس کو رات جاگنا ہے وہ تراوی آخری میں پڑھیں گے جماعت پہ آخری آخری مطلب اس میں اور جس کو نہیں جاگنا تو پڑھ لے تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر جا کے جاگتے ہیں رات تو کیا وہ مطلب رات میں واپس جا کے مسجد تراوی جماعت پڑھیں یا آپ نے گھر پڑھیں اور کیا عیسہ کرنا درست بھی ہے کہ تراوی پہلے پڑھ لی پھر آخر میں پڑھ رہے ہیں نہیں نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مسجد میں یہ اعلان ہوا ہے چونکہ شبیداری لوگ کریں گے تو جن کو ابھی تراوی پڑھنا وہ ابھی پڑھنے ابھی تراوی ہو تراوی ہو چکی ہاں تراوی ہو چکی ہے تو سارے لوگوں نے پڑھ لیا ہاں سارے لوگوں نے تراوی آرکات پڑھ لیا اور ابھی یہ اعلان ہوا ہے کہ جس کو داد جاگنا ہے تو وہ یہی رکے یا گھر پہ رکے اور آخری حصے میں وطر پڑھ لی جائے گی جی جی تو کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے جی شیخ سوال واضح الحمدللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ دیکھئے بھائی کا سوال یہ ہے کہ ابھی ان کے ہاں تراوی کی نماز آرکات پڑھ لی گئی ابھی اعلان ہوا ہے کہ چونکہ جاگنے کی رات ہے اس لئے بھی وطر نہیں پڑھائی جائے گی رات کے آخری حصے میں چونکہ افضل وقت ہے تو اس وقت وطر پڑھائی جائے گی تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو جہاں تک ہماری راہ ہے کہ ایسا کرنا نبی کے سنت سے ثابت نہیں ہے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قیام اللیل کیا ہے جیسے آپ نے تین رکعات تین دن آپ نے پڑھایا ہے اس میں آپ نے لگاتار پڑھائی لگاتار آپ نے قیام اللیل کیا ہے اور آخر میں آپ نے وطر پڑھائی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بھی ثابت ہے کہ آپ نے دونوں کو ایک ساتھ پڑھائی کہ آپ نے قیام اللیل کیا اسی میں وطر بھی شامل ہے تو اس لئے الگ کرنا کہ پہلے آٹھ رکعات پڑھا لی جائے اس کے بعد الگ سے تین رکعات پڑھی جائے یہ نبی کی سنت سے ثابت نہیں اس لئے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں ایک نقصان کیا ہوگا جو اس کے علاوہ ایک نقصان کیا ہوگا جو مشہور حدیث ہم بار بار پیش کرتے ہیں کہ نبی نے جب صحابے کرام نے دوسری رات صحابے کرام نے یہ کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَو نَفَّلْتَنَا بَقِيَةَ لَيْلَنَا لَيْلَتِنَا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو آدھی رات بچی ہوئی ہے اس میں آپ مزید نماز پڑھا دیں تو آپ نے جواب کیا دیا آپ نے جواب یہ دیا کہ جس نے امام کے ساتھ جو ہے قیام اللیل کیا یہاں تک کہ امام نے جو ہے نماز مکمل کر لی تو اس کو پورے قیام اللیل کا پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا اب کبھی اس میں کیا خطرہ کیا ہے ایک تو نبی کے سنت سے ثابت نہیں ایک بات تو یہ دوسرا خطرہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آٹھ حقات پڑھنے کے بعد گھر چلے جائیں گے اور گھر جا کے وطر پڑھ لیں گے تو اب جو پوری رات قیام اللیل کا ثواب جو اس وطر ساتھ میں پڑھنے کی وجہ سے امام کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے مل سکتا تھا اس سے وہ محروم ہو جائیں گے تو اس میں یہ نقصان بھی ہے اس لئے ہماری راہ تو یہی ہے کہ آپ کے مسجد اس میں یہ کیا جا سکتا اگر ممکن ہو سکے تو آپ لوگ یہ کر سکیں کہ پوری نماز آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں جو قیام اللیل کرنا چونکہ افضل وقت وہی ہے تو اگر ممکن ہو سکے مسجد کے تمام لوگ اس پر مسلیان راضی ہوں تو پوری نماز جو ہے آٹھ حقات جو ہے وہ بھی اور وطر کے ساتھ پوری نماز رات کے آخری حصے میں ہو جائے باقی اوقات میں اچھا ایک سوال اور لوگ پیدا کرتے ہیں جواب میں دے دوں ساتھ میں سوال یہ پیدا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے شروع میں مثال کے طور پر بات بات کئی دفعہ آ چکی ہے کہ شروع میں ہم نے اگر پوری نماز پڑھ لی ہم نے تراوی کی نماز اور وطر کی نماز پڑھ لی اب باقی رات میں ہم کیا کریں تو اس کا جواب اس سے کل بھی دیا جا چکا ہے کہ آپ دوبارہ دہرا دیتے ہیں کیونکہ سوال بار بار ہو رہا لوگوں کے ہاں سے کہ نبی سے جب سوال کیا گیا کہ ہم باقی رات میں اللہ رسول نے ہمیں نماز پڑھا دیجئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے گھر پہ جا کے پڑھ لینا یا اور پڑھا لیں گے ایسا کچھ بھی نہیں کہا آپ نے جواب میں کیا کہا جواب میں یہ کہا کہ جس نے امام کے ساتھ اتنا پڑھ لیا گیارہ رکعہ جس نے امام کے ساتھ پڑھ لی اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملے گا کہ وہاں بھی کچھ نفل پڑھ لیں گے تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے اب ایسا مت کیجئے نبی کے سنت یہ ہے اور نبی نے یہ بتایا کہ جو انسان امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پورے رات قیام کا ثواب ملے گا تو ہم یہ کہوں گا کہ نبی کے سنت پہ ہی چلنا چاہیے اسی میں ہمارے لئے فائدہ ہے اسی میں انشاءاللہ عجر بھی ہمیں زیادہ ملے گا جی جی شیخوئی خاص الحمدللہ بات بہت واضح ہے کل بھی ہم نے اس کو ازاد کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا تین دن آپ نے پڑھایا تھا بلکہ اس میں ہم یہ بات جوڑوں گا کہ بعض روایات کے مطابق وہ تینوں راتیں تاک راتیں تھے تاک راتیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راتوں میں باجمات تراوی پڑھائی ہے وہ راتیں تاک رات تھیں وہی تاک رات جس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ ویتر کو کاٹ کیا لگ کر رہے ہیں اور وہ تراوی کو لگ کر رہے ہیں لیکن اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسا نہیں کیا تینوں رات میں تین طریقے سے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ان تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس میں لگنے میں جو حدیث ہے کہ ویتر نماز کو آخری نماز بنائی جائے تو ہمارے ہاں جو چلن ہیں وہ راتوں میں نفیل وگرہ پڑھتے رہتے ہیں اس وجہ شاید ویتر نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ اس کو چونکہ جاگنا ہے اور بھی نمازیں پڑھنی ہیں جیسے تراوی ہوئی جماعت کے ساتھ اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم ویتر بعد میں پڑھیں گے کیونکہ اور پڑھنا ہے جماعت سے ہٹ کے جا کے الگ سے پڑھنا ہے تو شیخ نے وہی وضاعت کی یہ جذبہ یہ شوق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اندر بھی پیدا ہوا جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری سہر تک یعنی آخری فجر کی قرید تک نوان نہیں پڑھائی تھی پہلے دن آدھی رات پہ ختم کر دیا تھا پہلے دن سلسللل پہ ختم کر دیا تھا پھر آدھی رات پہ آپ نے جماعت ختم کر دی تو چونکہ آدھی رات ابھی پوری پڑی ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی شوق آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ جو ہے اور آگے پڑھا دیتے تو اس موقع پر بہت اہم بات ہے جو شیخ نے فرمایے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اگر اور پڑھنا ہے تو جس کو پڑھنا ہے جا کے گھر پہ پڑھ لے ہمیں جو جماعت کرنی تھی ہم نے کر دیا اگر اور کسی کو پڑھنا ہے تو جا کے گھر پہ پڑھ لے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں کہا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا کافی ہے تم جو پوری رات آپ کے لئے ہو گیا ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ جا کے الگ سے پڑھ لیں جبکہ یہ موقع تھا کہا جا سکتا تھا کہ اور جا کے پڑھ لیں تو جب اتنی واضح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم کیوں اپنی طرف سے ایک شوق رکھ کے اور ایک الگ طریقے سے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں یاد رہے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن جو ہے ایک تنبیہ کی جاتی ہے پہنہ خیر الحدیثی کتاب اللہ وخیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری نظروں کے سامنے ہے تو ہم اس سے کیوں ہٹ رہے ہیں دوسرے طریقے پر کیوں جا رہے ہیں بہت بہت بذار اللہ جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا تو شیخ کیا پھر مللہ جی جی فرمائیے جی 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 تو جی سے اگر مللہ اعلان ہوا ہے اس میں اگر کچھ لوگ نہیں راضی ہیں تو کیا وہ وحیم پر میں اپنی وطر پڑھ لیا کروں میں نے شیخ نے بتایا نا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آپ انتظامیہ سے امام صاحب سے بات کیجئے اور ہماری یہ ویڈیو ان کو دکھائیے یہ جواب پورا ان کو سنائیے ہے نا مطبق جو کچھ بھی کرے رہا ہے مشورے سے کریں ہنگامہ نہ ہو فتنہ نہ ہو جی بہت 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 رہی ہے شیخ نے بتایا نا مشورے سے لیں جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم سلام سار جی آپ کا نام میں نام علی ازگر ہے ہیڈراباد سے سار جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ سار آپ کے جاتے سار الحمدللہ جی کیا سوال ہے آپ کا سار یہ فطرہ کب دینا اور کتنا دینا کون سٹیمبر دینا افضل ہے یعنی فطرہ کب دینا افضل ہے اور کتنا دینا اور کتنا دینا ہے جی بلکل بھائی کا پہلا سوال یہ کہ فطرہ کب دینا ہے دیکھئے فطرہ دینے کے تعلق سے تین اوقات ہیں اس کی ترتیب کے ساتھ آپ سن لیجئے تاکہ مسئلہ واضح رہے ایک یہ ہے کہ فطرہ دینے کا وقتِ عجوب یعنی کب فطرہ دینا آپ پر واجب ہوتا ہے تو جب عید کا چاند نظر آ جائے تو انسان پر فطرہ واجب ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وقتِ عجوب کہ اب سے واجب ہو گیا اچھا دوسرا کیا ہے وقتِ استحباب کیا ہے کب دینا بہتر ہے تو عید کی نماز سے پہلے دینا بہتر ہے اید کی نماز سے پہلے دینا بہتر ہے چاند نکلنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن عید کی نماز سے پہلے دینا بہتر ہے یہ وقت استحباب ہو گیا تیسرا جو ہے پہلے وقت جواز یعنی آپ جو ہے عید کی جو جو چاند نکلے گا اس سے آپ ہمیں جو ثبوت ملتا تین دن تک گنجائش جو ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں چاند سے ایک دو دن پہلے تین دن بھی گنجائش تین دن کا بھی ثبوت جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے جس میں وہ شیطان آتا تھا اس میں تین دن کا ذکر ہے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فطرہ جمع کیا جاتا تھا تو اس حساب سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ آپ ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں دو دن پہلے بھی دے سکتے ہیں اور تین دن پہلے بھی دے سکتے ہیں تو یہ دینے کی تفصیل ہے اور دوسرا سوال یہ تھا فطرہ کتنا دینا ہے تو آپ کو ایک سا فطرہ دینا ہے ایک سا فطرہ دینا ہے اور ایک ساتھ چونکہ ناپنے کا ایک برطن ہوتا تھا اس لئے وزن کتنا ہوگا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے تو اگر وزن کے تبار سے دیکھیں تو ٹھیک کہ آپ ڈھائی کلو یا اس سے اوپر دیں احتیاط اسے میں کہ آپ ڈھائی کلو اور اس سے اوپر دیں اس کے علاوہ اس میں سوال پیدا ہوگا بزاعت خود کے ہمیں کیا دینا ہے تو جو نبی کی منصوص چیزیں ہیں جو منصوص چیزیں ہیں نبی نے جو پانچ چیزیں ذکر کی ہیں اس میں سے دینے کی کوشش کی جائے پانچ چیزیں کیا ہیں دو اناج ہے ایک گہوں دوسرا جو دو میوا ہے ایک خجور ہے دوسرا کشمش اور ایک پنیر پانچ چیزوں کا تذکرہ ہے یہ چیزیں بازار میں دستیاب ہیں اگر آپ یہ دے سکے تو آپ یہ دیں یا اگر جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے مسئلہت اسی میں ہے تو پیسہ دینا جائز ہے پیسہ دینا جائز ہے اس پانچوں چیزوں میں سے جو بھی دینا چاہتے ہیں اس کے اعتبار سے یا جو علماء اکرام نے قیاس کیا اور چیزوں کو اس کے اعتبار سے بھی آپ پیسہ دے سکتے ہیں واللہ جی امیت کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ ناظرین انشاءاللہ محکل رمضان کا یہ پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آج چونکہ تاک راتوں میں سے دوسری رات ہے انشاءاللہ ہم نے تھوڑا سا وقت بڑھا دیا ہے انشاءاللہ ساڑھے بارہ تک ہمارا یہ پروگرام ہوگا آپ کے جو بھی سوالات ہوں کالز کے ذریعے انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں جی ہمارے بھائی لائن پہ ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام میرا نام ابو بکر انتاری ہے ابو بکر بھائی جی ابو بکر بھائی آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ پہلے ٹی وی کی آواز میوٹ کریں پھر سوال کریں آپ جی ابو بکر بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں جھرکان سے بات کروں پاکوڑ جی رہا سے جی فرمائی کیا سوال ہے آپ کا شک میرا سوال ہے کہ جیسا کہ کوئی برشا جنم ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے اور لگ بک 15 منٹ یا 20 منٹ رہا تھا تو کیا اس کا حقیقہ زائد ہے حقیقہ کی پیدائش ہوئی اور پھر انتقال ہو گیا کچھ گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے بعد تو کیا حقیقہ الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ نے اس مسئلے میں کہ اگر کسی بچی کی پیدائش ہوتی ہے اور مطلب ہے اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے چند منٹوں کے بعد یا گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے بعد بھی اس کو جوڑ لی جائے کچھ دنوں کے بعد بھی لیکن ساتھوے دن سے پہلے اگر میں کہوں واضح انداز میں ساتھوے دن سے پہلے تو ایسی صورت میں اس کا حقیقہ کیا جائے گا کی نہیں کیا جائے گا اس بارے ملماع اکرام کا اختلاف ہے لیکن جو رائے مجھے بہتر لگتی ہے کہ اگر وہ بچہ ساتھوے دن تک زندہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا حقیقہ نہیں کیا جائے گا یا کم سے کم یہ کہیں کہ واجب تو نہیں ہے اس کا حقیقہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقہ کا جو وقت متعین کیا ہے وہ ساتھوے دن اور جب وہ بچہ ساتھوے دن تک زندہ نہیں رہا تو ایسی صورت میں اس کے طرف سے حقیقہ یہ جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے ایک بات تو یہ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کیا جائے گا میں دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں حقیقہ کا اگر آپ دیکھیں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گویا ہے کہ اللہ تعالی کا شکریہ آدھا کرتا ہے کہ اسے خوشی حاصل ہوئی ہے اس خوشی میں وہ حقیقہ کرتا ہے مجھے یہ بات عجیب سے لگتی ہے کہ ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا ہے اور اس کے سر پہ غم کا پہاڑ ہے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تم خوشی میں حقیقہ کرو تو یہ جو ہے مجھے بات ٹھیک نہیں لگتی البتہ یہ ہے کہ بہت سار علماء کرام نے کہا کہ حقیقہ کیا جائے گا اور اس میں کچھ اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں کہ اگر حقیقہ نہیں کریں گے شفارش نہیں کرے گا قیامت کے دن لیکن ایسی کوئی حدیث میرے ذہن میں نے کیا ایسی کوئی حدیث ہو کہ اگر حقیقہ نہیں ہوگا تو بچہ والدین کے شفارش نہیں کرے گا اس لئے میری رائی ہے ابھی تک جو میری معلومات کے حد تک ہے کہ میری رائی ہے جو میری رائی ہے کہ ایسے بچے کا حقیقہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ نہیں کیا جائے جو وقت ہے شیخ اگر وہ وقت آئے گا تو وہ عمل کیا جائے گا وہی بات میں نے کہی لیکن چونکہ دوسری طرح بہت سارا علماء کرام کا موقف ہے دوسرا اس لئے میں نے یہ کہا کہ میری رائی یہ ہے کہ وہ نہیں کیا جائے گا اور میں اسی پر مطمئن ہوں اللہ جی وہی رائی میری بھی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ہم اسی اشکیس سے جواب دے چکے ہیں دین ہلپ لائن میں اس سوال آیا ہے ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ ساتھویں دن جیسے یہ جو حدیث ہے نا کہ ہر بچہ گروہی ہوتا ہے تو یہ عام چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن دوسری حدیث اس کو مقیت کر دیتی ہے ساتھویں دن کے ساتھ اس کو مربوط کر دیتی ہے کہ یو مصابی یہ ہی کہا کہ بچے کا جب ساتھویں دن آئے گا یہاں پر ایک مثال سمجھ میں آتی ہے یہ تو بالکل ایسی ہی ہے کہ شادی کے بعد ولیمہ کرنا چاہئے تو کسی نے شادی کیا نکاہ کیا بھی رخصتی نہیں ہوئی اور نکاہ کر کے کچھ دن کے بعد اچانک اسی رات بیوی کا انتقال ہو گیا یعنی رخصتی ہوئی نہیں پائی شادی کیا نہیں آ پائی گھر پر اب کہا جا آپ ولیمہ کرو کہ آپ کی شادی بھی آپ ولیمہ کرو بچی بیوی مر چکی ہے اس سے کہا جا ولیمہ کرو تو وہاں پر بھی ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکاہ کر لیا فورا ولیمہ ہونا چاہئے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے یہ ثبوت ملتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ فقیعی اصول و قوائد لگے کیلئے ہم کر سکتے ہیں تو ایسے یہاں بھی کہتے ہیں لوگ وہ بھی دیکھیں وہاں پہ بھی بات سمجھوں نہیں آتی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے ایسے حقیقے میں بھی کوئی ایک اثر بھی نہیں ملتا ہے کوئی ایک اثر بھی نہیں ملتا ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے نہ کسی صحابی کا اثر ملتا ہے کہ ساتھ دن سے پہلے کچھ ہوا ہو انتقال ہو گیا اس کا حقیقہ کیا گیا جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی شیک شیک آور ایک سوال ہے جی معافی چاہتے ہیں چونکہ اور بھی لوگ ہیں سوال کرنے والے کافی لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کو تھوڑا تھوڑا موقع مل جائے تو دیکھیں وقت اگر بچتا ہے انشاءاللہ فیلاش میں آپ کے سوال کو لے لیا جائے گا ٹھیک ہے اگر آج موقع نہیں ملا تو کل انشاءاللہ پھر کبھی جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال دیتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم جی وعالیکم السلام اسلام علیکم والیسلام علیکم جی کہاں سے بات کرنے آپ حیدراباس حیدراباس جی فرمائیے کیا سوال آپ کا زکاة کا مسئلہ ہے بولیے اگر آج مکلہ وہ لیتھے سونا ان کا زمین خریدنے کے واسے تھوڑا سونا ان وہ بینک میں تھے تو اب ان کا سونا کے پر زکاة دینا نا ان کا در آسی پر تھے گرام سے بھی زیادہ ہے سونا تو وہ بینک میں ہیں ان کا سونا تو اب وہ زمین انہا خرید کے اب زکاة انہا دینا زمین خرید لیے زمین خرید لیے تو وہ سونا گروہ رکھو ہے تو کیا بلتے بینک میں رکھو ہے بینک میں رکھو ہے یعنی سونا گروہی رکھ کر پیسہ لے کر انہوں نے زمین خرید لیا تو کم پڑھیا تو پیسہ سونا رکھ کر پیسہ لے کر زمین خرید لیا ہاں ہاں نہیں سسٹر کا یہ کہنا ہے کہ زمین خرید دیتے تو شاید کچھ پیسہ کم پڑھ رہا تھا تو زیور کو گروہی رکھ کر اس کے عوض میں کتنا پیسہ لیا ہوگا آپ نے جی وہ سونا رکھ کر آپ نے کتنا پیسہ لیا کتنا پیسہ لے گی ایٹی سک گرام سے بھی زیور رکھا ہوا ہے اور اس کو رکھ کر پیسہ لے کر آئے ہیں تو کیا آپ اس زیور پر زکاة نکالیں گے یا نہیں آہا آپ زیور کو اب ڈینک میں ہے نا وہ گروہی نہیں ہے نا اس کے پر زکاة دینا کیا دیئے تو اب زکاة انہوں اب ایٹھ مہینے میں پورا بھی اب ایک لاپ رکھا کو اڈھائی آزار نا آئیتا ہے پورا بھی وہ زکاة ایٹھ مہینے میں کمپلیٹ کرنا کیا پھوچھ رہے اوکی اوکی جی شیخ میرے خیال سے سوال واضح ہے نہیں میں یہ نہیں مضیب ایکی انہوں نے جو ہے قرضہ لیا ہے بینک سے کچھ قرضہ لیا ہے زمین خریدنے کے لیے اور اسی قرضے کی وجہ سے انہوں نے اپنا زیور جو ہے وہ بینک کو گریوی رکھا ہے ہے نا اب یہ کہ اس زیورات میں زکاة ہے کی نہیں زکاة ہے تو اچھا اس میں آپ کی بات کیا ہوئی ہے بات کیا ہوئی مطلب ہے کہ آپ کب اس کو قرضہ کب لٹائیں گے اس کو آپ لٹائیں گے سال بھی پڑھ سکتا سیمینے پڑھ سکتا آپ اس کے پر زکاة دیرنا میں تو دیکھیں گے آپ وہ کسٹوں میں کسٹوں میں بینک پر لٹا رہی ہیں آپ نہیں نہیں تو یہ جی انزم بنتے شاید لگ کس کو میں بن رہی تھی پورا میں وہ بات کلیر ہونے نہیں ہو لیتے دیکھئے میں تھوڑا سا سوال میں سمجھ رہا ہوں لیکن میں تھوڑا سا دیکھئے میں تھوڑا سا اگر یہ کہوں کہ میں کل جواب دوں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کی کنفیوزن کیوں ہوتا ہے دیکھیں ہم نے اس سے پہلے سنیں بات سن لیجئے پھر آپ کل دوبارہ سوال کر لیجئے گا اس میں ایک چیز ہاں لیکن میں ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں اصولی طور پر کی کنفیوزن کیا ہے اس میں انشاءاللہ کوئی ذہن میں بات مضبوط ہو جائے گی تو میں کل انشاءاللہ بتا دوں گا علماء اکرام کے فتح اصل میں کیا ہوتا ہے کہ زکاة جو ہے زکاة اس مال پر واجب ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت میں ہو اور آپ کے تصرف میں ہو تو اگر یہ مال میں اگر ایسا تصور کیا جائے کہ ملکیت تو آپ کی ہے اور تصرف میں تو اس میں کلیر کرنا ہے تصرف اگر آپ کا ہے کہ آپ کو پیسہ آپ لوٹا سکتے ہیں فوراں پیسہ آپ کو فوراں مل سکتا ہے اگر اس طرح کی کوئی بات ہے آسانی سے آپ طرزہ لوٹا سکتے ہیں اور جب بھی لوٹائیں گے فٹ سے مل جائے گا آپ کو تو ایسی صورت میں اس جہے زیورات پہ زکاة ہوگی سمجھ رہا ہے اس قرض کے بارے میں نہیں پوچھے جائے کہیں سعودی قرض تو نہیں ہے کس طرح سعودی قرض ہی ہوگا اچھا یہ قرض سسٹر یہ قرض ہے آپ کا یہ سعودی قرض ہے آہ تو بینک ہے نا وہ بینک والا جیتا نا تو آپ لوگوں نے سعودی قرض کیوں لیا آپ لوگوں کو سعودی قرض تو نہیں لینا چیز زمین کے لیے اچھا لیکن میں آپ کو احتیاطا یہی کہوں گا میری فلحال جو رہا ہے کہ احتیاطا یہی کہ آپ کو زکاة نکالنا ہے اس زیورات میں سے کیونکہ زیورات وہ آپ کی ملکیت میں ہیں اور ایک طرح سے آپ کے تصرف میں ہیں تو اس میں سے احتیاط یہ ہے کہ زکاة نکالی جائے ان زیورات کی زکاة نکالی جائے شکر اس میں ایسا نہیں کی جیسے ہمارا کوئی بھی پیسہ یا کوئی بھی مال اگر کسی کے پاس ہے اور امید ہے کہ وہ ہم کو مل جائے گا ملنے کی امید ہے تو میرے خواہد اس میں نکالنا چاہتے ہیں جیسے کسی کے پاس اینی قرض ہے تو بینک میں جو ہمارا پیسہ ہے کیا اس پیسے پہ ہم زکاة نہیں دیتے دیتے کی نہیں دیتے تو وہ بھی تو کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہم اس کو نام کیا دیتے ہیں قرض بینک کے پاس جو ہمارا پیسہ ہوتا ہے وہ کیا امانت ہے امانت نہیں ہے وہ بینک کے تصرف میں ہوتا ہے اس لئے اس کی جو فقہی توصیف ہوتی تکیف ہوتی ہے کہا جاتے ہیں یہ قرض ہے اسی وجہ سے تو اس پہ جو نفع ملتا ہم اس کو سودھ بولتے ہیں سودھ کیوں بولتے ہیں کیونکہ وہ قرض پر دے رہا ہے تو وہاں بھی ہم زکاة نکال لیں یعنی کسی اور کے پاس ہمارا پیسہ وہ بھی قرض کی شکل میں ہے پھر بھی ہم زکاة نکال لیں تو ایسے کہیں بھی ہمارا پیسہ ہو کسی کے پاس جو پیسہ ہمارا ہے ہماری ملکیت ہے اور دوسرا کہ ہم اس کو کبھی بھی لے جیسے بینک میں ہم کبھی بھی نکال سکتے تو ایسے ہم کبھی بھی لے سکتے ہیں تصرف کر سکتے ہیں تو اس پر زکاة ہونی چاہیے میں شیخ محمد روز آت کر دوں میں کیوں کنفیوز مٹھو مطلب اس کی وجہ کیا ہے لیکن ایک تو نورملی جو ہم یہ کہتے ہیں کسی اگر بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہو تو اس میں زکاة ہوگی وہ جو پیسہ ہمارا ہے لیکن تھوڑا سا یہ میں تصرف کی جب بات آتی ہے ایک تو ملکیت ہونا چاہیے لیکن تصرف کی بات اس لئے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کہ ملکیت شرط جو لگاتے ہیں فقہ اکرام کی ملکیت تعمہ ہو مکمل ملکیت ہو اور مکمل ملکیت میں تھوڑا سا تصرف کا دخل ہوتا ہے کہ ہم اس میں تصرف کر پائیں گے اس لئے جب قرض یہ بات آتی ہے کہ قرض دو طرح کہ ہم نے کسی کو قرض دے دیا تو ایک ملنے کی امید ملنے کی امید نہیں ہے جو ہم فرق کرتے ہیں یہاں بھی تھوڑا سا یہ رہتا ہے کہ اگر آپ فسے ہوئے ہیں یعنی آپ نے کسی کو اپنا زیور گروی دے دیا ہے اور آپ نے اس کے بدلے میں آپ نے کچھ قرض لے لیا ہے پچاسی ہزار آپ نے قرض لیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پچاس ہزار روپیا دینے کی سکت نہیں ہے آپ کے پاس ہو رہی ہے اور وہ دس سال گزر جا رہے ہیں دس سال گزر جا رہے ہیں اور آپ کے قرض ادا کرنے کی پچاس ہزار روپیا ادا کرنے کی سکت نہیں ہے اور دس سال تک آپ کا وہ زیور جو ہے وہ بینک میں پڑا ہوا آپ اس کو لے نہیں سکتے آپ تو کیا یہ تصرف مانا جائے گا مکمل تصرف ہے کی نہیں ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوگا انشاءاللہ تفصیلی جواب کل جی انشاءاللہ جی سلسلے میں آ گئی ہیں انشاءاللہ تفصیلی جواب کل انشاءاللہ دے کل ضرور آئی آپ تفصیلی جواب انشاءاللہ جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہمالیکم جی آپ کا نام میرے نام کمر علی ہے کمر علی جی کمر علی بھائی مافی چاہتے ہیں آپ کے ساتھ چونکہ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو آپ ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں پھر سوال کریں آپ جی جی ہلو جی جی فرمائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم پہ آج تولے سے کم سونا ہے اور ایک کو یہ ہے کہ جی جیسے ہمارا ہم نوکری میں ہے تو ہمارا فرم کٹتا ہے تو وہ کتنے مطلب یہ کہ کتنا مطلب یہ کہ فرم جیسے اگر آٹھ تولے سے سونے سے زیادہ پیسہ ہے جی جی اس میں مطلب یہ کہ کتنے پیسے میں چھوٹ مطلب یہ کہ ہوتی ہے یا اس میں پورے کو لگا رہا جاتا ہے جی شکل یہ سوال پلی طرح سمجھ میں نہیں ہے نہیں سوال آٹھ تولہ سے زیادہ کہ آٹھ تولے تو سونا کم ہے آٹھ تولے سے سونا آپ کے پاس کم ہے اور جی سر چونکہ آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے پلیز آپ میوٹ کر دیں پہلے آواز ٹی وی کی جہاں بھی آپ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں پہلے آواز جی آپ سوال کی اسے ہم پر آٹھ تولے سونا اسے کم ہے تو اس پر جگہ ہے یا نہیں ہے اور جیسے ہمارا ڈی پی ایف کرتا ہے تو اس میں کس کا پیسے مطلب یہ کرتے ہیں تو اتنے پیسے میں چھوٹ ہے دیکھیں پہلی بات تو ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ آٹھ تولہ سونا ہے تو اس میں زکاعت ہے کی نہیں ہے تو اگر آٹھ تولہ جو ہے آج کے تولے کے اعتبار سے دس گرام کا ایک تولہ oursی گرام ہوتا ہے اور نساب سونے کا پچاسی گرام ہے تو اگر آپ کے cetteis گرام سونا ہے چونکہ اسی گرام بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ 24 كرت نہیں ہوگا تو اگر 22 كرت یا uhra ہوگا تو اور کم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو جو ہے چوبیس کرت سونے میں جو ہے پچاسی گرام کا سونا پچاسی گرام سونا جو چوبیس کرت کا ہو اس پر آپ کو زکاعت دینی تو خلاصی یہ ہے کہ آپ کو آٹھ تولہ سونا ہے تو اس پر زکاعت واجب نہیں ہے ایک بات تو یہ دوسرا سوال ہے کہ پی ایف فنڈ آپ کا جو کٹتا ہے تو اس پر زکاة ہے کہ نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایف فنڈ اگر میں نے یہی جو اس سے پہلے سوال ہوا تھا اسی سے ملتی جلتی بات یہاں بھی ہے کہ ملکیت جو ہے مکمل ملکیت ہونی چاہیے اگر پی ایف فنڈ ایسا ہے کہ جس میں آج آج تصرف نہیں کر سکتے یعنی جب چاہیں نکال نہیں سکتے جب چاہیں کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے تو اس کی مثال جو ہے وہ قرض کی طرح ہو جائے گی جو ملے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا تصرف نہیں اس میں تو ایسی صورت میں جو ہے بہتر یہ لگتا ہے کہ اگر ایسا صورتحال ایسی ہے کہ آپ پی ایف نہیں نکال سکتے کسی کو ٹرانسفر فیلال نہیں کر سکتے تو جب آپ کو پی ایف کا پیسہ ملے گا اور وہ پیسہ جو آپ کا پیسہ ہے جو آپ کا اور ایمپلائیر کے کاٹ ٹٹتا ہے وہ پیسہ آپ کا کہلائے گا کیونکہ پی ایف میں جو حکومت دیتی ہے اس کے بارے میں علماء اکرام کا فتوہ یہ ہے کہ وہ انٹریسٹ کا پیسہ ہوتا ہے اس سے ہم نہیں لے سکتے تو اس لئے جو آپ کی تنخواہ سیلری میں سے کرتا ہے وہ اور جو ایمپلائیر اگر ہے اس کے سیلری میں سے کرتا ہے وہ دونوں ملا کر جو پیسہ آپ کا جمع ہو رہا ہے جب آپ اس کو پیسے کو نکال لیں گے وہ پیسہ آپ کو حاصل ہو جائے گا تو آپ کو ایک سال کی زکاة دینی ہوگی اور اس میں جو ہے اس میں اگر آپ نساب پوچھیں گے تو پانسو پنچانوے گرام چاندی کا جو نساب ہوتا ہے اسی نساب کا اعتبار کیا جائے گا اگر پانسو پنچانوے گرام چاندی کی جو قیمت ہے اس کے برابر پیسہ ہے اس پر تو آپ کو زکاة نکال لیں ایک سال کی جی جی امید کی جواب مل گیا جی بہت بہت شکریہ جی والکم السلام اگلا سوال لیتے ہیں ناظرین آپ سب سے ایک خاص اپین یہ ہے کہ ہمارے اس پرگرام کو اگر آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز سے شیئر ضرور کریں اور لوگوں تک اسے عام کرنے کوشش کریں جی والکم السلام بھوپال سے ہوں بھوپال سے جی سسٹر فرمائیے ہاں میرا سوال یہ ہے ایک میڈی اگر عالم نہیں ہے جی اور ایک میڈی اگر عالم نہیں ہے ایک عورت عالم نہیں ہے اور لیکن سب سے پارکل سمسکر تفتیر اور ترجمہ اسے کو جان جاتی ہے قرآن کا تو کیا وہ درست و قرآن پر چکتی ہے میڈی اس کو اپسٹا کر چکتی ہے یا اس کو اپسٹا کر چکتی یعنی کوئی بہن ہے وہ مستقل عالمہ نہیں ہے تو کیا اب وہ تفسیر درست وغیرہ قرآن وغیرہ کا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جی بلکل جی شیخ بہن کا سوال یہ ہے کہ کوئی بہن ہے اور عالمہ نہیں تو قرآن کی تفسیر کا سکتی نہیں تو یہ مسئلہ صرف بہن کا نہیں ہے بھائی کیا بھی ہے سشٹر ہے یا بردر ہے کوئی بھی ہے اگر وہ پروفیشنل نہیں ہے عالم نہیں ہے ایک مطلب باقادہ اس کو سارٹیفیکٹ نہیں دی گئی جب مدرسے میں کسی کو سارٹیفیکٹ دی جاتی تو کم سے کم یہ رہتا ہے کہ اس نے ایک اچھا خاصا کورس کیا ہے اچھی خاصی زندگی گزاری ہمارے ہیں جو مدرسے کے نظام ہے اس میں تقریباً آٹھ سال وہ ماں باپ کو چھوڑ کے گھر باپ چھوڑ کے وہاں بیٹھ کے مطلب 24 آنس 24 گھنٹہ سمجھے نید چھوڑ کے اسی میں لگا رہتا ہے تو اتنے زیادہ محنظ کرنے کے بعد اس کو ایک سارٹیفیکٹ ملتی ہے کہ اب آپ جو ہے ایک عالم ہیں تو اگر اس کو سارٹیفیکٹ ملی ہے تو ٹھیک ہے اتنا وقت لگا ہے اس نے یا اگر وہ مدرسے میں نہیں پڑھا ہے لیکن ذاتی مطالعے سے علماء کے ساتھ بیٹھ کے جیسے سلف کا طریقہ تھا اس طرح سے علماء سے جڑ کے اس نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ جو اس کی معاصرین علماء ہیں وہ اس کو جو ہے منظوری دیتے ہیں کہ آپ تفسیر کر سکتے ہیں اس کو شمار کرتے ہیں علماء میں اس کو شمار کرتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں تو ایسا آدمی بھی تفسیر وغیرہ کر سکتا ہے لیکن ان سے ہٹ کر ایک ایسا شخص جو سند یافتہ بھی نہیں ہے نا علماء کی صحبت نے بیٹھا ہے نا علماء سے اس نے علم حاصل کیا نا علماء نے اس کی توسیق کی ہے تو ایسے شخص سے چاہے وہ سشٹر ہو چاہے بردر ہو قطعاً اسے قرآن کی تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے بلکل یہ بہت بڑا فتنہ اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ ایک شخص جو عالم نہیں ہے اور خود محنت سے علماء سے پڑھا بھی نہیں ہے اور وہ شخص پرانے کی تفسیر کرے تو اس وقت کا سب سے بہترین فتنہ ہے اور ایسے تمام لوگوں سے کو بائیکارٹ کرنا چاہیے ان کو بلکلش کرنا چاہیے قطعاً ان سے نہیں سیکھنا چاہیے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے سیکھ سیکھ کر کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے علماء سے ہم نے لوگوں سے سیکھا ہے سیکھانے والا بھی ہوئی ہے اور میں بات ختم کروں گا بار بار ہم اس پر بولتے رہتے ہیں آپ سوچیں دنیا کا کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جہاں کسی جو شخص پروفیشنل نہیں ہے اس کو ایک ذرا برابر بھی اس کو ایکسس دیا جائے جیسے میڈیکل لائن ہے ابھی میں کہوں کہ دو تین دواوں کا نام جانتا ہو یہ جانتا ہو میں آؤ ایک میڈیکل کورس شروع کرتا ہوں ہم اسی آئی پلس میں میں آکے بیٹھوں اور کہوں کہ ایک میڈیکل کورس شروع کرتا ہوں کس کو بھی علاج چاہیے آؤ پاگل ہوگی آدمی یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور سب کو جو ہے علاج کرنے بیٹھا ہوا ہے دنیا ہسے گی تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے کتنی بڑی جو ہے آفت ہے یہ علمی دنیا پر لوگ جو ہے جو آلیم نہیں وہ آبیڑ کے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے اتنا عجیب کام کر رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا ابھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں ڈاکٹر والا کام کروں لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا میں وکیل نہیں ہوں وکیل والا کام کروں لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا میں انجینئر نہیں ہوں اور انجینئر والا کام کروں لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا لیکن اگر میں عالم نہیں ہوں عالم والا کام کروں کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صرف دینی علم ہے دنیا کا کوئی بھی علم ایسا ہے جہاں جو شخص پروفیشن نہیں ہو اس کو ذرہ برابر بھی جگہ ملی جائے میں بات ختم کروں گا ایک چھوٹی سی مثال پر ایک وکیل صاحب ملی میرے اسم سے تو سنائے لگے کہ میں ایک جگہ لیکچر دیا بہت سارے لوگ حاضرین آئے اتنی مرد آئے اتنی خواتین آئے الحمدللہ میں نے اسلام کیس موضوع پر ایک بڑا لیکچر دیا اور وہ کیا تھے وکیل تھے میں نے کہا ہائی کورٹ وکرام میں بھی جاتے کہ ہاں جاتا میں نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی لیکچر ہمارے لئے رکھ دیں اور میں سیکھ کے اور میں بھی ہائی کورٹ میں جا کے جو ہے کیس لڑوں میں بھی وقالت کروں میں نے خود اپنے بارے میں کہا وہ ہسنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کی مطلب ایک مطلب آپ جو ہے ہائی کورٹ میں اتنا آسان نہیں وہاں پہنچنا پھر آپ کے لئے کیسے آسان ہوگی ہے کہ آپ جا کے سب کو دین سکھائیں تو یہ لوگ مزاگ اڑا لیں گی آپ کوئی ڈاکٹر وہ سب کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے لیکن آپ بولیں کہ ہمیں کوئی ایسا کورس بتا دی ایک دو گھنٹے کا ہم اس کو کر کے ہم بھی جو ہے ایک کلینک کھل کے بڑھی آئے تو ہسے کا پہل گاسک فلم ضروری ہے علم رسوخ اور اصولی چیزیں رسوخ اور جو ماہرین فن ہیں ان کی طرف سے سرٹیفیکٹ توسیق بھی ضروری یا تو مدرسے میں پڑھے ہیں یا مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں تو کم سے کم جو اہل فن ہیں وہ تو اس کو توسیق کریں اس کو سرٹیفیکٹ دیں کہ یہ اس لائق ہو چکا گرچن نہیں پڑھا ہے پھر بھی اس لائق ہے اس کو ہم ڈگری دیتے ہیں اور اس کو ہم یہ آتھورٹی دیتے ہیں تو ایسا کر سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کسی بھی دور میں ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کیا پرانے زمانے میں قصصہ ہوتے تھے تو کسہ کو وہ بھی ایسا فتوہ دیا کرتے تھے علماء نے کیسے ان کے خلاف لوگوں کو تنبی کیا کہ یہ تو جاہل آدمی ہے اسے علم نہیں سکھنا اسے سوال جب نہیں کرنا تو یہ بہت ضروری ہے بہن نے بہت ہی اچھا سوال کیا چاہے کوئی بردر ہو چاہے کوئی سسٹر ہو کوئی بھی ہو اگر وہ پروفیشنل نہیں ہے سند یافتہ عالم نہیں ہے یا سند کے بغیر بھی اس کی اتنی مہارت نہیں علماء نے اس کی توسیق نہیں کی تو اس سے قطعن نہیں سیکھنا چاہیے خاص سے اسے قرآن کی تفسیر تو اس کو ہاتھ لگانے کے حق نہیں اس کو قرآن اتنی بڑی ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں سو سو کتابیں پڑھتا تھا تفسیر کی تو ایک آیت ایک آیت کی مانا سمندے میں سو سو کتابیں پڑھتا تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مانا مطبع بتا دے تو ایک آدمی ہے اسے بڑھ کے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے بہت اہم اتنا آسان کام ہے یہ نہیں کرنا ہے خاص طور سے جو خواتین کا شعبہ ہے وہاں پہ واقعی کمی ہے مطلب مولیمات کی ضرورت ہے ایسی مولیمات کو تیار کرنے کا تو اس فلم میں کام کر سکتے ہیں اچھا ایک ایک بس بس بات ختم کروں گا ایک جگہ میں سمجھا رہا تھا لوگوں کو کہ بھئی آپ کو اگر سیکھنا ہے علم سیکھنا ہے تو کسی عالم کو ہائر کریں اسے سیکھیں تو وہ لوگ کیا کرنے لگے وہ کرنے لگے کہ شیخ ہم ایسی جگہ پہ ہیں جہاں علماء نہیں پائے جاتے ہیں جہاں علماء نہیں ہیں تو وہاں پہ ہم ایسے لوگوں سے نہ سیکھیں تو کیا کریں تو میں نے کہا اسی جگہ پہ اگر ڈاکٹر نہ ہو کوئی بیمار ہو جائے تو کیا وہیں کسی کو پکڑ لیں گے علاج کرنے کے لیے کہ وہاں پلین سے اور ٹرین سے بھاگ کے آتے ہیں مومبئی علاج کرانے کے لیے دلی جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے آپ تو شیخ شوشل میڈیا کا زمانہ ہے اون لائن بھی کلاسے ہوتی ہیں میڈیکل مسئلے میں آپ دلی بھاگ آتے ہیں مومبئی بھاگ آتے ہیں شریح مسئلے میں آپ کیوں نہیں بھاگ کے آئیں گے وہاں پہ کیوں بیٹھ کے کسی کو پکڑ کے آپ دین سکھیں گے کسی کو پکڑ کے آپ علاج نہیں کراتے ہیں کسی کو پکڑ کے آپ کسی کو پکڑ کے آپ دین کیسے سکھیں گے کہیں پیچھا ہیں وہاں ہو یا نہ ہو تو باہر سے بلائیے آپ ان کو جی بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام سے محمد عریف محمد عریف دہلی سے شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی کچھ اہباب ہیں جو ترابی کی نماز کا اکمام کرتے ہیں گھر پر ہی تو اس طرح سے نماز پڑنا ساہی ہے جبکہ مسجد بھی بغل میں ہی ہے پاس نہیں ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ترابی کی نماز کے علاوہ جو فرض نماز پانچ وقت نماز ہے وہ بھی وہ گھر پر ہی پڑتے ہیں تو ایسا کرنا درست سے کیا رہا ہے بغل میں جو مسجد ہے تو مطلب لوگ گھر پر کیوں پڑھ رہے ہیں مجھے کیا بقائدہ مطلب ایک حافظ صاحب کو بلاتے ہیں اعتمام کرتے ہیں ترابی کا تو اس کے ساتھ میں مطلب جیسے اگر مسجد میں انتظام ہے بغل میں مسجد ہے تو مجھے میں جا کر وہ گھر پر کیوں پڑھ رہے ہیں کوئی خاص ہو جے بجھے کچھ نہیں بس یہی میرا سب آلتا ہے پوچھنا سکے ایسا کرنا درست ہے دس دن یا ایک ہفتے کی طرح بھی گھر میں پڑھنا چاہتے ہوں نہیں نہیں پورا رمضان ہاں پورا رمضان قیام ہوتا ہے جی شیخ الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے خاص طرح سے میں پہلے فرض کی بات کروں گا یہ تو عجیب سی بات ہوگی کہ بغل میں مسجد ہے اور ہم فرض نماز مسجد میں نہ پڑھیں کیونکہ مسجد تو فرض نماز فرض نماز ہماری مسجد ہی میں ہونی چاہیے مردوں کی فرض نماز جو ہیں وہ مسجد ہی میں ہونی چاہیے اس کے لئے بہت ساری دلیلیں ہیں تو پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ تو غلط ہے سیرے سے یہ جو فرض نماز گھر میں پڑھی جا رہی ہے کسی کے گھر میں یا ہال میں یا چھت کے اوپر کہیں بھی پڑھی جا رہی ہے اگر بغل میں اسپاس مسجد ہے جہاں لوگ فرض نماز کے لئے پہنچ سکتے ہیں تو ان کو وہیں پر ہی فرض نماز ادا کرنی چاہیے اور یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ گھر میں جماعت بنا کر فرض نماز پڑھی جائے جبکہ بغل میں مسجد ہے اور خاص طور سے دیکھیں کسی ایسا ہوتا کہ انفرادی کبھی چھوٹ گئی گھر میں انسان نے پڑھ دیا بات الگ ہوتی ہے لیکن باقیدہ جماعت بنا کر فرض نماز جو ہے کسی گھر میں پڑھی جائے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو مسجد میں جا کے فرض پڑھنا چاہیے ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ تراوی کی نماز ہے جہاں تک تراوی کی نماز کی بات ہے کہ تراوی میں اصل تو یہی ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھیں مسجد میں جماعت ہو رہی ہے لوگوں نے ایمہ کو رکھا ہے ایک یا دو امام کو رکھا ہے تو وہاں جا کر وہ تراوی کی نماز پڑھیں اور بلا وجہ سماج میں انتشار نہ پیدا کریں بلا وجہ سماج میں انتشار نہ پیدا کریں وہیں جا کر پڑھیں اور اگر کوئی بات ہے تو جو ہے وہاں کی جو انتظامیہ کمیٹی مطلب ہے تو بات کر لیجئے اگر کوئی آپ کو تکلیف ہے کوئی بھی چیز ہے تو بات کر لیجئے بتا یہ کہ جہاں تک جواز کی بات ہے تو چونکہ میں یہ کہوں گا کی بہی چونکہ نفلی نماز ہے اور وہ گھر میں جو ہے پڑھی جا سکتی ہے تو اگر کوئی پڑھا آئے تو میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے کیونکہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ عبیر بن قیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گھر کی عورتوں کو جماعت سے پڑھاتے تھے تو گنجائش تو میرے اعتبار سے گنجائش نکلتی ہے لیکن یہ کی چونکہ نفلی نماز ہے لیکن بہتر یہ ہوتا کہ وہ لوگ مسجد میں پڑھیں مسجد میں پڑھیں گے انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا کیونکہ اصل امام اجتماعیت بھی ہوگی اجتماعیت ہوگی بہت سارے فائدے ہوں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اداعے جہاں تک مجھے سمجھ میں آرہا ہے کہ اس کو غلط ہے تو نہیں کہا جا سکتا اللہ تعالیٰ دیکھیں اس حسنے میں میں یہ کہوں گا کہ اگر کہیں پہ مسجد نہیں ہے کہیں پہ نظام نہیں ہے تو ٹھیک ہے آدمی گھر پہ پڑھ رہا ہے جماعت بنا کے ٹھیک ہے لیکن اگر کہیں پہ مسجد ہے قریب میں وہاں نظام بن گیا ہے تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے مناسب نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں ابی بن قاب رضی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے شیخ نے اشارہ کیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نظام نہیں بنایا تھا مسجد میں جماعت کا لیکن جو تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی طرح بھی ان تین دنوں میں کوئی دوسری جماعت نہیں ہو رہی تھی ونہاں دنوں میں مسجد میں کوئی یہاں پڑھ رہا ہے کوئی یہاں پڑھ رہا ہے لیکن ان تین دنوں میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا تو ایسے ہی عمر فاروق عبو بکر صدیق کے رضیلوں کے دور میں ایسا ہو رہا تھا تو اس کی ایک جواز کی گنجائش ہے کہ چلو کوئی کر رہا نہ فیل نماز جیسا کی شیخ نکال لیکن یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ جب ایک جماعت بنا دی گئی جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب نظام بنایا تو اس کے بعد نہیں ملتا ہے اصحاب اکرام سے اس کے بعد نہیں ملتا ہے کہ وہ گھروں میں امام رکھ کے کر رہے ہوں یا عورتیں کر رہے ہوں ایسا کچھ نہیں ملتا وہاں پہ تو اگر نظام بن گیا ہے تو وہی بہتر ہے کہ اسی کو فالو کیا جائے لیکن اگر کوئی کر رہا تو بہرحال ہم اس کو بیدات یا غلط تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جو عرصہ گزرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق کی بیچ کا تو اس عرصے میں لوگ پڑھتے رہے ہیں تو ہم اس کو غلط ہوئی کہیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا کیا جائے اور نظام کو خراب نہیں کیا جائے سسٹم کو نہ بگڑھا جائے اور عمر فاروق عزی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز شروع کی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مطابق شروع کی ہے نہیں اس میں شکل یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مسجد میں ایک گھنٹے میں ترابی ختم ہو جاتی ہے اب علاقے کی بیس پچاس لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آج ہی رات تک آرہ مرات سکتے ہیں تو ان علاقے والوں کو مسجد کا نظام بدلنا چاہیے اگر مسجد والے نہیں تیار ہیں تو دیکھئے یہ اس سے استعمائیت پر فرق پڑتا ہے اب اکیلے پڑھیں نا لیکن اس لئے دیکھے علماء نے کہا نا مسجد میں دوسری جماعت نہیں ہو سکتی جن علماء نے کہا ہے کہ مسجد میں ایک جسے فرض کی نماز زہر کی نماز ہو گئی اس کے بعد بھی زہر کی نماز بنائی جا سکتی ہے یہ بہت سارے علماء کی راہ ہے لیکن یہ علماء ایک شرط رکھتے ہیں کہ اس سے کوئی فتنہ فساد نہ ہو تو اگر آپ کو پہلی جماعت سے کوئی اختلاف ہے کہ امام ایسا پڑتا ہے اس زد میں اگر آپ دوسری بنا رہے ہیں تو آپ نہیں بنا سکتے تو یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام آدھا گھنٹہ ہی پڑھ رہا ہے اس لئے ہم دوسری جماعت کروا رہے ہیں تو یہ تو اس کا مقابلہ اس میں شکر طاقت کی بات ہوتی ہے کچھ لوگ طاقت رکھتے ہیں ایک گھنٹہ پڑھنے کے ٹھیک ہو ایک گھنٹہ اس لئے ہم نے شروع میں کہہ دیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ نے بھی پوچھا ہم نے بھی پوچھا ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں تو اگر کوئی وجہ ہے تو انتظامیاں کے ساتھ مل کے بات کرنا چاہیے اگر کوئی وجہ نہیں ہے جیسا شیخ نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا اصل یہ ہے کہ آپ کو مسزدی میں آنا چاہیے وہیں استمائیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اصل یہی ہونا چاہیے شیخ انفرادی بعد میں شیخ ایک وقت ختم ہوا چاہتا ہے آخری سوال ہم یہاں چھیٹ سے بھی لے لیتے ہیں بہت سارے احباب نے سوالات کی ہیں اب وہ سب تو نہیں لیا جا سکتا ہے ایک ہماری خاص بہن ہے اچھا ان کا سوال ہے میری امی کا روزہ بہت چھوٹ جاتا ہے بچے رمضان میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ چھوٹ جاتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے رہتے تھے اس لیے روزہ نہیں بھر پائے جوانی میں اچھا آگے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے تو کیا فدیہ دے سکتی ہیں یعنی ان کا شاید سوال یہ ہے کہ ان کی جو امی تھی وہ پہلے جوانی میں بچے وچے ہوا کرتے تھے تو بہت سارے روزے چھوٹ گئے ہیں حمل کی وجہ سے بھی اور بچے بھی دودھ وغیرہ پلانے کی وجہ سے تو کئی ایک روزے چھوٹے ہوئے ہیں نہیں بھر پائے وہ اب وہ چونکہ وہ ضعیف ہو گئی ہیں اور طبیعت اگر ابھی برابر نہیں رہتی ہے تو اب وہ کیا کریں دیکھیں اس کے بارے میں تو شاید ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں وہی مسئلہ آ چکا کئی بار کہ جو حاملہ ہے مرزیہ ہے دودھ پلانے والی عورت ہے یا حمل والی عورت ہے تو اس کے بارے میں صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں راجے بات یہ ہے کہ اس کو قضا نہیں کرنا ہے اس کو فیدیہ ہی دینا ہے اب چاہے وہ معذور بعد میں ان کی طاقت بھی ہو روزہ رکھنے کی تو بھی بہتر یہ ہے کہ وہ فیدیہ ہی دیں شیخ میرے خواہد سے انہوں نے منشن نہیں کیا انہوں نے یہ کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے خیال کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں نہیں وہ تو روزہ چھوٹنے کا وہ عذر ہی نہیں ہے چھوٹے اگر بچے ہیں اگر دودھ نہیں پلا رہی ہیں اگر مانے لوگ پانچ سال کے بچے ہیں ان کو خیال کرنے کے وجہ سے روزہ توڑ رہی ہیں تو یہ تو روزہ توڑنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے یہ روزہ توڑنے کی کوئی معقول وجہ ہے ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا جائے اور اس کی وجہ سے اگر کسی نے روزہ توڑا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قضاء کریں ان کو توبہ کرنا چاہیے یہ تو یعنی کسی کے روزے یوں ہی چھوٹے ہوئے ہیں عذر کی وجہ سے دیکھیں کسی عذر کی وجہ سے کسی کی روزے چھوٹ گئے اس کی قضہ ہے یا فدیہ ہے یا کوئی اگر کسی روایت میں کوئی دلیل مل جائے کہ اس حالت میں روزہ چھوڑ رہا ہے تو آپ کو قضہ کرنی ہے یا اس سے ہڑ کر اگر آدمی دیدہ دانستہ اسے روزہ چھوڑ رہا ہے ہٹھا ہٹھا ہے روزہ چھوڑ رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بانا منا کے روزہ چھوڑ رہا ہے تو ہم یہ ہر اگر نہیں کہیں گے کہ یہ روزہ قضہ کریں ہم کہیں گے یہ اس چیز کو ریکوور نہیں کر سکتا اب یہ کیا کر سکتا توبہ کریں اور زیادہ زیادہ روزہ رکھیں نفلی روزہ یسے مہارم کے روزہ شہوال کے روزہ زلیج کے روزہ شابان کے روزہ یہ سب رکھیں لیکن اس کو تو ریکوور نہیں کر سکتا اس کی جگہ پہ دوسرے نمحفل میں وہ اضافہ کریں جی بہت بہت شکریہ ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام مہیں پر ختم ہو رہا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جنڈنے کے لیے انشاءاللہ ہماری مراقات ہوگی کل کے پروگرام میں تب تک اپنا خیال رکھئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں